یہ بہتان ہے یہ بات غلط ہے کیا کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے آخری بات کہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو وضاحت ہے اس کی تو ضرورت تب پڑے گی جب کوئی بندہ عبارت کو قبول کر لے گا اور کہے گا ہاں یہ عبارت مجھے تسلیم ہے پھر اس کے فہم میں اس کے مفہوم میں جو وضاحت ہے اس پر بحث کی جا سکتی ہے کوئی بندہ کرنا چاہے گا تو کرے گا لیکن پہلے کوئی بندہ تو آئے جو کہے کہ ہاں یہ عبارت درست ہے لکھی ہوئی میں اس کو اون کرتا ہوں یہی ہماری مراد ہوتی ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں یا ہم جب دیواروں پر اپنے گھر کی دیوار پر مکان پر دروازے کے آگے لکھتے ہیں یا اپنی عبادتگاہ کے باہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں تو اس کلمہ کے مفہوم میں مرزا صاحب بھی مراد ہوتی ہے نہیں وہ کرے نہ کرے وہ تو ایک الگ بات ہے بات اصل میں ہی کہ یہ بات غلط ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو تم نبی کا نہیں پڑھتے بلکہ اپنے نبی کا پڑھتے اس کو مانتے ہو یہ بات غلط ہے مثل یہ لفظوں کی لفظوں کا چناو میں کسی نے غلطی کر دی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں تو اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں کہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل عام فہم الفاظ ہیں کہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے کلمے میں کلمے کے مفہوم میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی ہوتے ہیں یہ ہے میرا اتنا ٹھیک ہے اتنا تو ٹھیک ہے بس اتنا ہی کہنا چاہیے ہمیں زیادہ کرنے کی زورت نہیں ہے زبانی بات کرتے ہیں یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا یہ کہا جاتا ہے مت پڑھو تم جو نبی کا نہیں پڑھ رہے ہو تم تو مراد لیتے ہو تمہارا مقصد ہوتا ہے تمہارے اپنے قائد تو یہ تھوڑا سا غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے اصل میں بات جس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو ہمارے دروازوں پر لکھا ہوا کلمہ مٹاتے ہیں اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں 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 مسلمان تو بہت ظالم ہیں اپنے نبی کا کلمہ مٹا دیتے ہیں پھر یہ ساتھ اور بھی اس کے ساتھ نمک مرچ لگا کے کہتے ہیں وہ کلمہ وہ نیچے گرایا گیا نالیوں میں بہایا گیا وہ اس کو زمین میں کیچڑ میں پھینک دیا گیا پھر اس میں اور بھی نمک مرچ میں لگا کے تو مسالے میں اضافہ ہو جاتا ہے تو تب یہ جواب دیا جاتا ہے کہ کلمہ تو حق اورید و بحل باطل کلمہ صحیح ہے مراد باطل ہے جو مراد آپ کی ہے جو اس کے مفہوم میں بندہ داخل ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کے کلمہ کے مفہوم میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی داخل ہے وہ کلمہ مٹانا ہی چاہیے وہ کلمہ توڑنا ہی چاہیے اتارنا ہی چاہیے ہر عبادتگاہ سے ہر دیواز سیدھی بات تو یہ ہے لیکن بھارہل کی بات تب خراب ہوتی ہے جب لوگ اس طرح کی آگے سے موشبتہ بازیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی کلمہ مٹا دیا کلمہ نیچے گرا دیا کلمہ نالی میں بہا دیا عمر الرزیر بھائی کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ جو ہے کلمہ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لیتے بلکہ اپنا لیتے ہو نہیں میں نے جیسے کہا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ الفاظ کے چناوں میں کئی دفعہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں یا پھر ایسے بھی ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کو پھر تیسرے وہ ہیں جو ماہر بھی نہیں ہیں اس گفتگو کے تو ان کے الفاظ کے غلط استعمال سے یہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے سنا ہوگا کہیں میرے ذہن میں نہیں ہے اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہوگا میرا اعتراض اتنا ہی تھا اگر اس پہ آپ آپ نے حامی بر دی ہے اور کہا کہ یہ بات غلط ہے تو بات اس میں ختم ہے نہیں اس بات پہ تو اس بات پہ تو میں نے ایک لڑکے کو کادیانیوں کی براؤڈ پہ جا کے ڈانٹا تھا حالانکہ پہلی ملاقات تھی وہ مسلمان تھا میں نے اس کو کافی ڈانٹا سخت لفظوں سے اور کادیانی بڑے خوش ہوئے لیکن وہ لڑکا جو کہ ینگ تھا اور مجھے امید تھی کہ اب یہ گصہ کرے گا وہ گصہ کرنے کی بجائے وہ میرا پکا فالور ہو گیا اس نے کہا آپ نے جو بات مجھے کی ہے مجھے وقتی طور پر تو لگا کہ آپ میری بیستی کر رہے ہیں لیکن جو بات آپ نے بات میں بیان کی ہے تو وہ سن کے مجھے لگا ہے کہ میں گلتی کر رہا ہوں وہ بھی یہی بات کر رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ مراد نبی پاک نہیں لیتے اور کسی نبی کو نہیں لیتے وہ صرف مرزا کادیانی کو مراد اس طرح کی وہ کوئی بات کر رہا میں نے کہا اس طرح کی بات نہیں ہے چیک جی پیزاہی دستانی صاحب اس میں صرف سننا ہے یا بات اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ اپنا رائے دے دیجئے میری طرف سے تو بات مکمل ہو گئی کیونکہ آویر نزید صاحب نے بلکل وہی بات کی جو میں سمجھتا ہوں جی میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پیغام کیا دے آ رہا ہے کور کیا ہے نیٹ شل کیا ہے جب کسی کے پوچھا جائے پیر اسکانی صاحب آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اسے کیا مراد لیتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں کہ محمد سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں مدفون ہیں خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات ختم ہو جانی چاہیے بیس ختم ہو جانی چاہیے لیکن ہر کوئی اپنی فرقہ پرستی میں یا ایک دوسرے کی دشمنی میں وہ عمل کرنے کو اپنے کبھی ترین عمل کرنے کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے جواز ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اس کے سائیڈ افیکٹ کو بھول جاتا ہے یہاں پر موصوف فاظل نے کہا کہ اس کلمے کو مٹایا جاتا ہے گندگی میں پھینکا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو ہے لیکن ان کے مقال ان کی زوم میں یہ ہے کہ اس میں اس سے مراد فلان شخص بھی ہو سکتا ہے فلان ابھی بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ان کو لائسنس مل جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو گندگی میں ڈال دو اس پر سیاہی پھیر دو تو یہ اگر اس رواج کو عام کیا جائے اس سوچ کو عام کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی میں کیا ہوگا جو اہل دیوبندی ہیں وہ کہیں گے کہ یہ جو بریلویوں کی یہاں کلمہ لکھا ہوا ہے نا دراصل یہ لا الہ الا اللہ ششتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو اس کو گندگی میں پھینک دو اس کو اتار دو جو بریلوی ہوں گے وہ کہیں گے یہ جو دیوبندیوں نے کہ ہاں لکھا ہوا ہے نا کلمہ اس سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اشرف علی رسول اللہ لہٰذا ان کے تمام کلموں کو گندگی میں پھینک دو سیاہی پھیر دو اور یہ ایک ایسا فساد ہے ایسی مکروہ توجی ہے جس سے کلمے کی توہین ہوگی اور یہی کام یہی کام کوئی نادان مسیحی کسی سے منصوب ہو جائے کہ اس نے کلمے کی بہرمتی کی ہے تو سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ یہ ایک ایسا فیل ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی علمی رنگ میں آپ اختلاف رکھیں لیکن کم از کم اب یہ کہیں کہ یہ میں جو قرآن کریم ہے ان کی میں توہین کرتا ہوں ان کو گلیوں میں پھینکتا ہوں ان کو آگ لگاتا ہوں چونکہ اس میں یہ ہے کہ یہ قادیان پر اترا تھا مرزا نے یوں کہا ہے مرزا نے یوں کہا ہے ارے بھائی دیکھو تو سہی تم عمل کیا کر رہے ہو قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہو اور کوئی دوسرا غیر مسلم بھی اگر کسی وجہ سے نادانی میں بھی کسی ایک صفحے کو جلانا دو کیا اس پر الزام ہی لگ جائے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی خوب جانتی ہے لہذا میں ایسے رویوں کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کلمے کا ظاہری کلمے کا احترام بھی لازم ہے ورنہ صرف اور صرف زمین پر فساد پھیلے گا قتل و خون ہوگا اور صرف میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ غیرت رکھتا ہے اپنے نبی کی اپنے پیغام کی تو پھلیں پھولیں گے ہر دم کلمہ پڑھانے والے مٹ جائیں گے جہاں سے کلمہ مٹانے والے کلمہ پڑھانے والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مولا سب سے طاقتوار ہے وہی طاقتوار ہے وہ غیرت رکھتا ہے یہ ہم اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے ایجنڈے کی خاطر اپنے نفرتوں کو پھیلانے کے لیے اتنی بھی حرمتی نہ کر دیں اور یہ سوچیں بھی نہ کہ الزام لگا کے ہم کر کیا رہے ہیں جزاکر اللہ بہت شکریہ ٹونی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے ٹونی صاحب جی جی ٹونی صاحب یہ جو کلمہ گرانا اس کی بہت غرمتی کرنا گھڑر میں پینکنا کیا واقعیتاً یہ کیا جاتا ہے کہ کلمہ آپ نے لکھا ہوا ہے پھر اسکانی صاحب میں جذباتی نہیں ہونا چاہتا لیکن میری بات مکمل سوال دیجئے پلیس جی جی پلیس ایک یہ کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ مت لکھو ایک یہ کہ اس کو اتار دیا آپ نے لکا ہوا تھا لکا ہوا تھا دکان میں جو بھی ہے گر میں آ کے جو ہے اس کو نکال دیا اٹھا دیا گا اٹھا کے پھر اس کو روندنا اپنے پاؤں تلے یا گھٹر میں پینکنا کیا یہ عمل کیا جاتا ہے ایسا ہوا ہے کبھی جی طرح صاحب جی دیکھیں پیرسکاری صاحب کہ اتنے دلخراش صورتحال ہو جاتی ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ کپا جاتی ہے کہ کون کون سا ظلم جو ہے نا اس کا ذکر کیا جائے اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں عملی طور پر یہ ہے کہ جب کلموں پر مساجد کے منار گرائے جاتے ہیں تو یہ تھوڑی اس کا خیال رکھا جاتا ہے یہ کلمہ منار کے بات نہیں کر رہا جی کلمہ جی کلمہ جو لکھا ہوتا ہے جی کلمہ جو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ نہیں نہیں جہاں پر جو مسجدیں گرائے جاتی ہیں یا کلموں کو مٹایا جاتا ہے جہاں پر تو بارہا یہ دیکھا گیا یا تو اس پر سیاہی پھیری جاتی ہے اگر تو اگر وہ تحریر ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ مختلف پلاسٹیک یا کسی اور سے لکھا ہوتا ہے جس طرح بورڈ بنے ہوتے ہیں جو پرانا تو وہ جب گرائے جاتا ہے تو وہ کہاں گرتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں رکھا جاتا ہے اس کو بے دردی سے اس کو توڑا جاتا ہے اس کو مسخ کیا جاتا ہے گھنر والی بات گندگی والی بات یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بھئی وہ کہیں پہ بھی گرتا ہے ایسے بھی ہوگا ہے کہ وہ اس کو آگ لگائی جاتی ہے بھرمتی کی جاتی ہے گھٹر میں میرے سامنے کوئی ایس کیوں کہ میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کا میں خدا نہیں شاہد ہوں تو میں نے گھٹر میں گری ہے زمین پر گری ہے تو گرتی تو ہے بہرہ میں اس میں نہیں یہ کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی گھٹر ساتھ ہو وہ مسجد کے پاس ہو اس میں گر لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا کہ اس کو احترام سے اتارنا ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے شکریہ جی نائیم بھائی سلام علیکم والیکم اسلام آپ اس موضوع پر کیا گفتگو کر رہے ہیں جب ہم نے آپ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیا اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس تحریر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے مرحال اس پر گفتگو بنتی نہیں ہے پھر ہاں کوئی مخالف بات آگے کرے گا تو پھر اس سے ہم کر لیں گے کہ کیا کر رہے ہیں نہیں یہ اس بات کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں محترین کی کتب آئی ہیں پڑھنے کے لیے اور جواب کے لیے کس بات کی یہ بات جو آئی نا کہ گٹر میں گرائے جاتا ہے اس کو بے حرمتی ہوتی ہے میرے سامنے کوئی واقعہ نہیں آیا گٹر میں جنانے کا واقعہ آیا جس کا دعوے وہ ثبوت پیش کر رہے گا میں نے کیا کرنا ہے ثبوت اس کے ذمہ پیش اس نے کرنا ہے بس ہمارے بات سنیں نا میرے انکار سے اس کے دعوے پر فرق کوئی نہیں پڑتا وہ ثبوت پیش نہ کرے جھوٹا ثابت ہو جائے گا وہ ثبوت پیش کر دے تب بھی میں انکار کرتا ہوں تب بھی اس کا دعوے چرتے سورج کی طرح ثابت ہوگا دعوے کا داروں مدہار میرے انکار پر نہیں اپنے ثبوت پر ہوتا ہے کلمہ جو لکھا ہوا ہے مسجد پہ اس کو کیا کیا جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں بھائی دیکھیں پیرس کانی بھائی ہم اپنی مسجدیں شہید کرتے ہیں کلمیں لکھیں تو اس میں بھی ٹوٹتے ہیں جی جی یاد کہیں نہیں ٹوٹتے جی بالکل میں نے اپنی مسجد کا مراب بنا ہوا توڑ کر پھر بنایا کلم شدید طرح سے بنایا ہے جی جی قرآن مجید کے آیتیں بھی لکھی ہوئے ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں لیکن علماء موجود ہوتے ہیں کسی نے نہیں روکا ہمیں کہ نہ توڑو یا جی توڑنا جرم ہے نہیں ہے جی کیونکہ وہ مقصد دیکھا جاتا ہے نا جی بالکل مقصد دیکھا جاتا ہے کہ مارا مقصد کیا ہے تو سی کے لیے توڑ رہے ہیں تا بھی جائز ہے ہاں اور دیگرم کا حصد کے لیے بھی جائز ہے علماء موجود ہوتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی وہاں پر فتوہ دیتے ہیں یا کیوں کہا رہے تو اسی طرح قرآن مجید احادیث کے کتب ہیں وہاں وہ اگر بلکل ہیں کیا نام ہے وہ زیادہ پٹے ہوئے ہیں بہت پرانے ہو گئے ہیں تو ان کو یا دفن کیا جاتا یا ان کو جلایا جاتا ٹھیک اور کچھ کہنا ہے آپ نے نہیں نہیں میری اور کوئی بات نہیں کہنے ہوا دیا ٹھیک ہے شکریہ جی آمر نزی صاحب آپ کچھ کہیں گے میں نے بھی ایک سوال کیا تھا پیر صاحب آپ کو یہ سلاح سلاح کس میں پڑھتے ہیں یہ تو کہہ دیں ہیں کلمے میں ہم نہیں لیتے ہیں مردد صاحب کا نام آپ کے نامائک سے کافی شور آ رہا ہے پہلی تو بزارش یہ ہے انہوں نے پہلی دفعہ کمنٹ کیا ہے تو میں نے سنے ہیں الفاظ کچھ ایسے جب وہی الفاظ کبی فیل مکرو فیل فساد یہ اس طرح کے الفاظ جب جو وہ الفاظ کہیں گے نا میکس ٹائم وہ مجھے لٹانے آتے ہیں کل بھی لٹائے تھے اور پھر پیچھے دیکھا تو ہر چیز خالی تھی میدان خالی تھی کوشش کریں کہ الفاظ کے چناؤں میں محتحت رہیں تاکہ براد کا محول اچھا رہے جو الفاظ نیکس ٹائم وہ استعمال کریں گے وہ ان کو واپس قبول کرنے ہوں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ جو کلمے کے بارے میں ہے نا پہلی تو اس کی جو عزت اور نموس ہے یا جو حرمت ہے اس کا تعلق ظاہر ہے مسلمانوں سے ہے اگر کوئی مسلمان اس کی بے حرمتی کرتا ہے خدا نخواستہ جان بوجھ کر تو اس کا نوٹیفکیشن مسلمانوں نے لینا ہے جاری کرنا ہے نہ کہ کسی غیر مسلم نے اور مخرج من الملہ لوگوں نے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا کلمہ ہمارا قرآن ہماری آیات قرآنی ان کی کوئی توہین تو نہیں ہو رہی کسی دوسری قوم کا کوئی دعویٰ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بے حرمتی اور حرمت وہاں پر کیا نظر آ رہی ہوتی ہے دیکھیں جو کلمہ مکمل اس کا ایک سٹرکچر ہے نا کلمہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر وہ ایک شیلڈ پر لکھا ہوا ہے ایک پلیٹ پر یا وہ پلاسٹر کی ایک یوں کہہ لیں کہ وہ کیا ہوتا ہے پلاسٹر کا پیپر ہے اس پر وہ لکھا ہوا ہے جب وہ اتارا جائے گا تو وہ پورا اس کا کلمہ کی جو پوری عبارت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی اس کو جب اتارا جاتا ہے پوری اس کے سٹرکچر کے ساتھ پورے اس کے ڈھانچے کے ساتھ کوئی بندہ اس کی بے حرمتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھلے وہ کرشنوں کے چرچ پر جا کے لکھا ہوا ہونا وہاں سے بھی لوگ اپنے کلمے کو ایسے احتیاط سے اور اس کے احترام کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں کہ ان کے خود اپنے ایمان اجازت نہیں دیتے کہ اس کی توہین ہو یہاں تک کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا ہوں کہ ان کا جو قادیان کا مرکز ہے نا وہاں پر سکھ آئے انہوں نے کہا کہ یہ ستوچن کتاب ہے اس میں ہمارے گروہ کا نام لکھا ہوا ہے یہ ہمارے والے کر دو اور آج کے بعد خبردار تم نے یہ کتاب چھاپی وہ کتاب اٹھا کے دینے لگے تو انہوں نے کہا پچھا اٹھ جو ہاتھ نہ لگانا اس کتاب کو کتاب ان کی ہے کتاب ان کی ہے لیکن نام ان کے گروہ کا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا تم نے صرف اشارہ کرنا ہے علماری کی طرف وہ اٹھا کے لے گئے اس لیے انہوں نے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کیونکہ ان کی نظر میں ان کے گروہ کا نام اس میں لکھا ہوا تھا گروہ نانک وغیرہ کا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھویں بھی ماتا اور بڑے تقدیس سے احترام سے وہ کتابیں اٹھا کے لے گئے کیا کیا انہوں نے پتا نہیں مجھے ایسے ہی جب کوئی مسلمان کسی اپنے مقدسات کو دیکھتا ہے وہ اس کے احترام میں کبھی بھی جان بوجھ کر غفلت نہیں برتتا ہوتا کیا ہے ایک دیوار پر کلمہ لکھا ہوا ہے دیوار پر وہ چونے سے لکھا ہوا ہے پینٹ سے لکھا ہوا ہے اس کو جب آپ وائٹ واش کرتے ہیں پانی سے اس کو زائل کرتے ہیں اس کی جو سیاہی ہے اس کو ختم کرتے ہیں این ممکن ہے کہ وہ سیاہی نیچے آئے وہ سیاہی جو ہے وہ نیچے گرے دیوار سے زمین پر گرے تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہے کوئی اس کا مقصد نہیں ہے کسی کا اطراز کرنے کا اسی طرح سے اینٹیں جب توڑی جاتی ہیں جسرہ نعیم بھائی نے بتایا کہ محراب مسجد کے ہم نے توڑے ان کے اوپر قرآنی آیات لکھی تھی مثلا چالیس اینٹوں کے اوپر کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ جب وہ چالیس اینٹیں علیدہ علیدہ کی گئیں ایک اینٹ پر لام رہ گیا ایک پر علف رہ گیا ایک پر ہا رہ گیا ایسے ہوتا ہے نا وہ کلمے کا جو سٹرکچر ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا اگر کوئی اینٹ اس میں سے نیچے گر گئی ہے کسی نے فلم بنا لیا ویڈیو بنا لیا وہ مسلمانوں نے کلمہ توڑ دیا وہ نالیوں میں وہ اینٹیں گری رہی وہ کلمہ نیچے ڈراما کیا حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا کلمہ مسلمانوں کا حرمت مسلمانوں کے لیے کسی دوسری قوم کا کوئی اطراز ہی نہیں تھا تو یہ حصل کہانی حرمت جو ہے نا وہ ایسے ان کی نظر میں پامال ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جب وہ اینٹیں وغیرہ ٹوٹتی ہیں یا مہراب کا کوئی وہ پتھر توڑتے ہیں تو اس کے اوپر جب وہ لیکن جب وہ پورا سٹرکچر اتارتے ہیں پورا ڈھانچہ اس کا لیتے ہیں کوئی بندہ بھی اس کو توہین نہیں اس کی ہونے دیتا بلکہ اس کو سنبھال کے شاپر میں ڈال کے وہ لے جاتے ہیں یا وہ جو بھی ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کو کبھی بھی زمین پر نہیں پھینکتے پورے لکھے ہوئے کلمے کو سوائے اس کے کہ وہ انٹیں ہوں اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوں تو وہ کوئی نیچے گر جہے بہت شکریہ عامر رضیر بھائی ان سے یہ پوچھ رہے ہیں جو سکھوں والے انہوں نے بات کی سنی سرائی بات انہوں نے آگے کیا یا انہیں شاہد ہیں اس چیز کے چلیں اس پہ انشاءاللہ پوچھ لیں گے ان کو تھوڑا سا یہ موقع پانا چاہیے ہاں ضرور چوہن صاحب بات کر لیں انشاءاللہ جی چوہن صاحب آپ کو معلوم ہے ہم نے بات کیا کی یہ تو دار صاحب نے اس طرح بات کو موڑ دیا بات تو وہ تھا کلمے سے کون مراد ہے کیا نہیں ہے عامر رضیر صاحب نے وہی بات کی جو میں نے کی کہ بھئی اس سے آپ مراد لیتے ہیں یہ بات درست ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے یہ بات غلط ہے جو بھی کرتا ہے غلط ہے اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں تو یہ کلمہ مٹانے کی بات جو ہو رہی تھی یہ کیا عامر رضیر صاحب کہتے ہیں کلمہ مٹانا جاہد ہے نہیں عامر رضیر صاحب نے یہ نہیں کہا طاہر صاحب نے یہ کہا کہ گندگی میں گھٹر میں یہ اس طرح کی بات کی تو میں نے طاہر صاحب سے پوچھ لیا کہ واقعہ تل تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا اور میرا اپنا بھی گمان ہے کہ اس طرح سے کوئی نہیں کرتا کلمہ واقعی طرح آپ کیا کہتے ہیں اس پہ جی پی صاحب جی چوہان صاحب جی نہیں میں اگر تو وہ بات ہو گئی ہے اور یہی بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کلمہ میں اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سمجھ کے پڑھتا ہوں تو اس کی بات مانی جائے تو بس ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں نے مان لیا ہاں ختم ہو ہاں بات ختم ہوگی اس کے مطالے شکریہ شکریہ آگے کچھ کہیں گے آپ نہیں اور تو مجھے اچھا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہاں جی کریں بھئی جب آپ اپنی مسجد گراتے ہیں وہاں پر قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں کلمہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں مسجد آپ نے شہید کر دی گرادی نئی بنانی ہے ہاں جی ہاں جی کیا کرتے ہیں پھر ہاں نہیں وہ تو کوئی اس کو بے حرمتی نہیں سمجھ جاتا اگر آپ نے اس کی جگہ ایک نئی امارت تعمیر کرنی ہے تو اس کو تو جب اگر مسلمان اس طرح کوئی چیز گراتے ہیں تو کیسے پھر وہ بے حرمتی میں آ جاتی ہے بھئی نہیں نہیں لیکن دیکھیں نا اگر کسی کی کسی کی امارت ہے اس نے اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے تو آپ کہنے ہم نے گرانی ہے یہ امارت کیونکہ اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے نہیں وہ تو بات الگ ہے بات یہ ہے ورنہ تو کوئی ایسی بے حرمتی ہوتی ہے بے حرمتی تو نہیں ہے نا بھئی نہیں بے حرمتی نہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی عدنان صاحب عدنان بھائی نہیں بے حرمتی بلکل ہوتی ہے اگر اس میں بھی احتیاط نہ رکھی جائے ایسے ہتھوڑے اوپر سے مارے جائیں اس پر گرانے کے لیے کہ اس کی ویڈیا بنائی جائیں اور دوسرے کے لکھ بھی اس کی مرضی کے بغیر یہ کام عمل کیا جائے یہ تو بے حرمتی میں آ جاتا ہے بلکل کسی کی جہداد ہے کسی کی اس کی عبادت کا ہے جس طرح سے بھی ہے اس میں اس پر کلمہ لکھا ہوئے اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے اس جگہ پر جس کا وہ آہاتہ ہے وہ تو اور پھر اب بھارت نے قرآنے لکھی ہوئے کلمہ لکھا ہوئے اس کو سرعام توڑنا ان کی مجودگی میں ان کو کھڑا کر کے پولیس کو استعمال کر کے اس پر تھوڑے چلائے جائیں یہ تو دلازاری بھی ہے اور برہومتی بھی ہے اس پر تو کوئی دورائے والی بات نہیں ہے اپنی مرضی سے کوئی مسجد کو امپروومنٹ کوئی کر رہا ہے تو اس میں بھی عمومن تو احتیاط رکھی جاتی ہے ایسے زبرستی تو قرآنی آیات کو یا ویڈیوز تو نہیں بنائی جاتی کہ ہم اس طرح سے بے دردی سے اس چیزوں کو توڑے ہیں تو ان چیزوں میں بھی احتیاط تو انسان رکھتا ہے عمومن آگ بھی لگائی جاتی ہے تو احتیاط کچھ نہ کچھ اثر رکھا جاتا ہے انسان کے دل میں اس کی عزت برقرار رہے لیکن یہ جو عمل کیا جاتے ہیں جماعت احمدیہ کی جو مساجد جو کے پہلے سے بنی ان کوارین سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں ان پر کلمہ لکھے ہیں جب چیزوں پر پبندی نہیں تھی تو ان کے اس قانون کے بعد جب بھی آئے قانون کے بعد بھی نہیں گرائیں اب جاد آیا ہے اس قانون کے بننے بھی بیس تیس سال بعد چالیس سال بعد جاد آئے کسی کو نہیں جی عزت ہے تو کلمہ پچاس سال ساٹھ پر لے لکھا تو اب ہمیں جاد آیا ہے اب گرانا چاہیے یہ تو بالکل بیرحمتی ہے قرآن کی اس میں کوئی ان کا یہ نہیں کہ مفہوم اس بندے کو پتا ہی نہیں ہے جو لوگ گرا رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے اسلام کا علیہ بیب کا بھی نہیں پتا ہوگا یہ جس طرح سے مفہومی بات کر رہے ہیں کہ کلمہ تلف فصل میں میریدہ صاحب کے بیٹے نے اس طرح سے کوئی بات بین سطور رسطہ سے کوئی لکھی ہوئے اس بچارے کو اپنے قرآن کے علف لاملی مکہ نہیں پتا ہوگا جو بندہ وہ گرا رہا ہے یامر صاحب تو ایسے پیش کر رہے ہیں وہ بڑا جی وہ عالم بندہ جاتا ہے وہاں پر اور وہ بارے سارا فہم رکھتا ہے وہ جی جو ہیں احمی صاحب کو جانتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس سطر پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو میں اس چیز کو یہ سنی سنی بات جو نبی پاسلیم کی حدیث نے سنی سنی بات آگے کر دے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی بات ہوتی ہے اب یہ بات انہوں نے کسی بندہ سے سنی ہے سکھ گئے ہماری بیلڈنگ میں وہاں پر جی ہماری کتاب انہوں نے اٹھائی اور وہ لے کر چرا کر چلے گئے اور انہیں کہا اندرسنی چلانی ہے ہماری ویب سائٹ پر پڑی ہوئی کتاب انڈیا میں ویب سائٹ چلتی ہے اس میں تو کوئی دورہ نہیں اور ہماری کتاب یقیناً آپ پر پڑی ہوئی کوئی ایسی پر بنتی نہیں ہے وہ جی اس کتاب کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہ تو ساری فضول کہانیاں صرف ہیٹرڈ پھلانے کے لیے نفرت پھلانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں کوئی نبی پاسلیم کی بڑا سا بڑا گستاخ اس کو یہ ماف کرنے کے لیے تیار ہیں دہریوں کو کرنے کے لیے اہل اکران کو کرنے کے لیے ماف کر دیتے ہیں شیعوں کو کر دیتے ہیں جو صحابہ کو سائٹ ان کے لیے ان کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے صرف جماعت اہم دیاج اور نبی پاسلیم کی پیغام کو دنیا میں پھلا رہی ہے اسی کے درپے پڑے ہوئے ہیں فیرم صاحب آپ سرکار کے وقت میں بھی ایک مسجد کوئی توڑی تھی کوئی آپ کی علم میں ہے بہجان ادنان صاحب کی بات پوری ہو گئی بھوڑی بھی گئی ہے تو اس میں تو اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ جو عمل کر رہے تھے یہ تو نہایت قسم کی بین صافی ہے بے رہومتی ہے بنگلہ دیش بھی سیم قسم کا کلچر ہے سیم مسلمان لوگ ہیں وہاں پہ تو ہم لوگ ایز مسلمان رہ رہے ہیں اتنا بڑا ملک ہے ادھر بھی نائنٹی پرسن نائنٹی فائی پرسن بات اتنی سی ہے بات اتنی سی ہے ادھر بھائی بات اتنی سی ہے کہ یہ کلمہ کو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کو گرایا جاتا ہے اس کو روڑا جاتا ہے گڑر میں وہ گرتا ہے کیا واقعی طرح ایسا ہوتا ہے سوال اتنا ہے دیکھیں اگر اس پہ تھوڑی مار کے کسی کی اجازت کے بغیر اس کو گرائیں نفرت کا اظہار کریں کہ تو نے اجازت کو تو آپ چھوڑ دیجئے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا کلمہ کی بیستی بسال کے طور پر ایک شیٹ تھا وہاں پر کلمہ لکھا ہوا تھا اس کو آ کے یوں اٹھا کے پینک دیا اور اس کو روندلے لگے کیا ایسا ہوتا ہے تھوڑی مارتے یہ تو ویڈیو بہت ہے عام ہے تھوڑی تو وہ تو وہ ایک دیوار ہے اس پہ ملڈرز بھی چلایا جاتا ہے میں نے یہی سوال کیا تھا دیکھیں تاہر چوہان نے کتنا اچھا جواب دیا بھئی صاحب دل سے جواب دے دو آپ جب اپنے وہاں پر بہت ساری عبارتیں لکھی ہوتی ہیں کلمے بھی لکھی ہوتے ہیں قرآن بجید اس وقت تو گستاقی میں نہیں آتا نہیں وہ تو کسی کی مرضی سے کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہتر ہی مقصود ہوتی ہے کہ اس مرضی کو میں اور بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس میں بھی احتیاط بڑھتی جاتی ہے جس طرح انسان کر سکتا ہے وہ اس کا احتیاط کا ملوزہ کر سکتا ہے وہ گستاقی نہیں ہے طرح وہ پر بھی کمتنے درے کے لیے کام کر کر سکتا ہے لیکن یہ اناف چیز ہے کہ کسی کے پیروں میں لوگوں کے وہ چیز عربی عبارتیں گر رہی ہیں ٹھیک ہے ادنان بھائی ٹھیک ہے ادنان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اسٹے ریل صاحب خیریت ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو الحمدللہ صاحب خیریت ہے سب ٹھیک ہے تو میں ابھی وہ علامہ صاحب کو بھی سن رہا تھا ادنان مطلوب صاحب کو بھی سن رہا تھا اور تارک چوہان صاحب کو بھی میں نے سن رہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جو اس پر اکوپائی کر لیا گیا نا کہ کلمہ طیب جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے اور ان مسلمانوں کی جن کو یہ سمجھتے ہیں اب جب ہم کود کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہم اس کلمہ سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں بات اصل میں یہ ہے اور جہاں تک سوال رہا ہم کس کو اس میں سمجھتے ہیں کس کو اس میں نہیں سمجھتے ہیں یا مراد کے لیتے ہیں وہ مراد جو ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ شریف میں وہ مدفون ہیں تو ان کے علاوہ تو کوئی تصور ہی نہیں کبھی آج تک نہیں آیا کہ باوجود اس کے کلمہ تل فصل کی یہ عبارت بھی پڑی ہوئی ہے اس کے باوجود کبھی دل میں آیا ہی نہیں اور اس بات کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے نہ میں کسی کو انسان کو جان دینی ہے نہ کسی کا ڈر کی وجہ سے نہیں تو جہاں تک بات ہے کہ کلمہ کو توڑنا یہ اب تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں کہ یہ جو نائنٹین سیونٹی فور سے پہلے کی مساجد یا آرڈیننس سے پہلے کی مساجد بنی ہوئی ہیں جماعت احمدیہ کی ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے جا سکتا تو قانون پر تو یہ لوگ خود عمل نہیں کر رہے جو نئی بنی ہے جو اس کے بعد بنی ہے ان کو وہ اپنے ڈیزائن ان کا مختلف ہونا چاہیے لیکن وہ بھی ایک بہانہ ہے یہ جیسے جیسے مخالفین احمدیت کے مطالبات پورے ہوتے ہیں نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے یہ کلمہ والا اور یہ ساری چیزیں جو ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے نیا وہ شروع کر دیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو کل ایک اور بھی ٹاپک بتاؤں گا کہ ہمارا جو شہر ربوہ ہے وہ تقریباً انیس سو اٹھالیس میں ربوہ عباد ہوا قائم ہوا تو اس کا نام ربوہ علماء کو اتراز ہوا غیرحمدیت کو بھی اب اس کا نام ربوہ نہیں ہونا چاہیے بھی اس میں کیا مسئلہ ہے یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی شہر کا جو نام جو اس کے باسیوں نے اس کے بانیوں نے اس کے عباد عبادکاروں نے رکھا ہے اب دوسروں کو اس سے کیا تکلیف کیا ضرر پہنچ رہا ہے کہ اب اس کو بھی جو ہے ربوہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب ربوہ کا نام بہت عرصہ پہلے چنام نگر ہو گیا پھر ان کے اور مطالبات نکل آئے ان کے مطالبات جو ہیں نا اسکانی بھائی نہ ختم ہونے والے ہیں اب جو مرضی کر لیں ہم جو مرضی کرتے جائیں مطالبات مانتے جائیں حکومتوں کی بات مانتے جائیں نئے مطالبات شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے علامہ صاحب کو لگا دی ہے میں میوٹ کرتا ہوں بہت شکریہ جی آمن عزیز صاحب آپ نے باتیں سن لیں یہ بات تقریباً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی حرمتی نہیں کرتا اور چوہان صاحب نے بتا بھی دیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیر اسکانے بھائی کہ بے حرمتی تو جس طرح میں نے کہا ان کی نظر میں حرمت صرف مرضی کی ہوتی ہے کسی کی مرضی کے بغیر اس کی دیوار توڑی گئی سیشن کوٹ کے آرڈر سے یا ہائی کوٹ کے آرڈر سے تو بے حرمتی ہوگی ان کی نظر میں حرمت اور بے حرمتی کا یہ تصور ہے یہ تصور نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے یہ اس کا نیچے گرنا یہ اوپر یہ تو ان کے ذہن میں نہیں ہے بات وہ کچھ اور بات کر رہے تھے لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے توہین ہی دیکھنی ہے کلمے کی یا قرآن کی آیات کی تو اس ربوہ شہر کے باہر بورڈ لگائے گئے بڑے بڑے لوہے کے بورڈ لگائے گئے ان پر خاتم النبیین والی آیت اور دیگر قرآنی آیات لکھی گئیں ما کانا محمدن ابا اہدم میر رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین اس آیت پر کیچڑ ملا گیا بورڈ کے اوپر جہاں آیت لکھی ہوئی تھی اس آیت پر اور پورے بورڈ پر کیچڑ ملا گیا پرچا ہوا یہ جو ان کے موجودہ خلیفہ صاحب ہے نا یہ وہاں پر نازم اللہ تھے ان پر پرچا ہوا ان کے ساتھیوں پر پرچا ہوا ظاہر ہے یہی ہے لوگ یہ نہیں ہوں گے ان کے ساتھی ہوں گے ان کی ماں پر کیا گیا ہوگا فیل گیا جو بھی ہے لیکن بہرحال انہوں نے پرچا بھوگتا تو بے حربتی تو اس کو کہتے ہیں کہ بقاعدہ قرآن کی آیت وہاں پر لکھی ہوئی ہے اس پر کیچڑ ملا گیا ہے جہاں تک ایک بات جو شروع میں کی گئی ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں اور تیسری بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو نہ اگنور کریں جو بات اصل ہے یہ ادھر ادھر کی بات وہ کہتے ہیں نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کاف اللہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ پوچھیں کہ کیا یہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے مفہوم میں مرزا صاحب کو بھی مراد لیتے ہیں ان سے ہاں یا نہ کروائیں اگر یہ ہاں یا نہ نہیں کرتے تو باقی جتنی باتیں بھی ہیں کہ پنجاب میں کیا ہوا لاہور میں کیا ہوا چنیوٹ میں کیا ہوا ربوے میں کیا ہوا دیوار کیسے توڑی گئی پلاسٹک وہ شیلڈ کیسے توڑی گئی بہایا کیسے گیا اس کو اس کے ساتھ کرش کیا گیا ربڑ اس کے رگڑا گیا کٹا گیا یا تھوڑے سے توڑا گیا اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ وہ کلمہ آپ نے کہا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی میں نے کہی ہے یہ بات کہ جس کلمہ میں مراد مرزا غلام محمد قادیانی کو لیا جائے وہ کلمہ توڑنا چاہیے ہٹانا چاہیے وہاں سے ختم کرنا چاہیے اس دیوار سے جس دیوار پر یہ ایسا کلمہ لکھا اگرچہ کلمہ صحیح ہے لیکن مراد اگر یہ لی جا رہی ہے وہاں سے وہ کلمہ مٹانا چاہیے میں نے یہ کہی ہے بات جس کو اعتراض ہے پہلے اپنے اس اعتراض کی جو علت ہے نو اس کو دور کر کے دکھائیں اور کہیں کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے جس نے یہ بات بات کہی ہے ہم اس کو اٹھا کے دیوار پر مارتے ہیں ہم اپنے مسلمات کو جھٹلاتے ہیں کہیں پھر یہ باتیں کریں کہ کلمہ مٹھایا گیا توڑا گیا حرمت اور بیوری یہ تو پھر شروع سے وہی بات شروع ہوگی جو نہیں تو یہ تو علامہ صاحب جو ہے یہ علامہ موقع بات کرنے ہیں اب یہ طاہر بھائی کو موقع دیں میں ہاں ہاں ٹھیک ہے آہ آمر بھائی کی بات مکمل ہونے دیجئے جی آمر بھائی بس ٹھیک ہے کرنے نے بات میں ہے نا کھانا کھا رہا ہوں لیکن میں سن رہا ہوں آمر بھائی یہ تو کل ہوتے ہو گیا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم مراد نہیں لیتے ہم نبی کو مراد لیتے ہیں کل یہ چوہان صاحب نے بھی کہا ٹونی جی نے بھی کہا اس سے ریال صاحب نے بھی کہا چار بندوں نے چار بیانات دیئے تھے چار نریشنز الگ لگئے تھے سر میں نے اب بھی اب بھی یہ عرض کی ہے کہ ہمارے وہم میں بھی کبھی نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم محمد رسول اللہ جو مکہ میں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ کے گھر حسیدہ آمنہ کے لال اور جو مدینہ منورہ میں مدفعونا ان کے علاوہ کسی کسی ہستی کا ہم جو ہے ہمارے دل میں کبھی وہ ہم بھی نہیں آیا اور جو اگر آیا ہو تو لانت ہے اس پر اور اس کے بعد کوئی شک کر رہے تو اس پر بھی لانت ہے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جذباتی نہ ہوں جذباتی نہیں علامہ صاحب تانو پتہ ہے کہ اس اے تسیم آئیتہ بھی کہا کہ نہیں اسی اصل بات میں ٹاچ کیتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کلمہ تلفسل میں بات لکھی ہوئی ہے وہ کلمہ تلفسل آرے لے لے کے چلے گئے دنیا تو ہو نا ہو گی تاڑی ہو گیا نو کساں سکتا ہے مرزا غلام احمد سے لے کے مرزا مسرور تھا کسی ایک کا حکم دکھا دیں کہ آپ نے اوپر سے تو یہ پڑھنا ہے دل میں غلام احمد صاحب کو لینا ہے یہ کیا بات آپ کرتے ہیں اچھا امر نزی صاحب نا نہیں امر نزی صاحب انہوں نے مان لیا نا ہم نہیں لیتے اچھا ایک اور بات ہے ایک بات میں ضروری سمجھ تو رسپانڈ کرنا رسپانڈ کرنا ضروری سمجھ میری بات تو سن لیجئے نہیں آمد نزی صاحب میری بات سن لیجئے میں تو اس سے بات وزاعت کر لیتا ہوں میری بات وزاعت کرنے دیجئے جب وہ مان نہیں رہا کہتے ہیں ہم نہیں لیتے بات ختم ہو گئی رہی اس کو آپ جو پیش کرتے ہیں وہ تو آپ اس کو ایک جواب سمجھ لیجئے جو سوال کیا گیا تھا ایک فتوہ سمجھ لیجئے وہ ان کو نہیں مانتے یہ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے نا اتنا کیوں نہیں سمجھتے کہ جو یہ لکھا گیا لازم مانو کیوں اس کے کیا وجہ ہے جو وہ نہیں مانتا آپ کی بات ختم ہو جائے تو مجھے جواب دینے لیجئے ختم ہو گیا یہ مسئلہ یہ اتنا نہیں ہے کہ ٹک ٹاوک کی براد پہ آپ بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی محترم اس طرح مراد ہوتے ہیں یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا جو قانون بنا ہوا ہے پاکستان میں ان کی عبادت گاہوں سے کلمہ مٹانے کا اسلامی شاعر ہٹانے کا وہ کیوں بنا ہوا ہے وہ اس بیس پر بنا ہوا ہے اس بیس کو ختم کریں اور کہیں کہ بھائی ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے قانون بدلوائیں جا کے نہیں وہ تو ایک بیان کی کوئی حسیت نہیں نہ ہوتی ہے وہ ایک دھکا شاہی ہو ہے وہ اپنے گھر میں کچھ بھی کہے نا وہ کسی کو بھی بانے اچھا بات یہ ہے کہ قانون کیوں بنا ہے یہ اچھا ایک منٹ امیر عزیز صاحب کیا قانون یہ بنا ہے کہ تم اپنے گھر میں اپنے دل میں بھی کسی کو کچھ نہ مانو نہیں 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 بس دیوار پہ باہر نمائیں ایاں نہ کریں دیوار لکھنے کی بات ہی اور ہے ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کلمے سے کون مراد لیتے ہیں بس اتنا اس سے اس کو مت پہل آئیے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں بات ختم ہو جاتی ہے نہیں نہیں ختم نہیں نہیں وہ دیس طرح قانون بدل جاتا ہے کون سا قانون انہوں نے نہیں ختم کہتا ہے تو وہ کلمے توڑے جاتے ہیں گرائے جاتے ہیں بھئی کلمے توڑنے کی بات کو پہلال آپ چھوڑ دیجئے سب موقع دیجئے گا میں موقع دے دیتا ہوں ٹھیک ہے عامر رضی صاحب سے بات کیجئے آپ میں خاموش دیتا ہوں مجھے ایک منٹ کی اجازت دے دیں تو پھر آپ نہیں کرنی میں آپ کی کسٹمر لے لوں گا بھائی انہوں نے ابھی یہ ایک بورڈ کی بات کی ہے کہ وہاں بورڈ لگے ان پر کیچڑ ملا گیا اب آپ یہ دیکھیں وہ قرآن شریف کی آئیت ہے ہمارے قرآن شریف چھپے ہوئے ہیں کسی قرآن شریف میں یہ بتا دیں کہ وہ آئیت ہم نے حضف کی ہے جس دن یہ تحقیقات ٹھیک طرح پاکستان کے جو کار مختار ہیں جو افسر ہیں انہوں نے صحیح تحقیق کر لی یہ کس نے توہین کی ہے اس دن آپ یقین کریں ایک بھی کیس کا جو ہے نا اندراج نہیں آئے گا کیونکہ خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی مقدمے کرتے ہیں ہنگامے کرتے ہیں اور لوگوں کو کی جانے لیتے ہیں میں نے صرف اتنا ہی کہنا تھا باقی تائر بھائی جو ہیں وہ پیش کریں گے جو بھی کرنا جزا کرنا جی جی ٹونی صاحب جی پہلے میں نے آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی سلمے کی بے حرمتی گھٹر میں یا نالی میں پھینکا گیا یا نہیں تو میں نے کہا تھا کیوں کہ میرے علم میں نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے اب میرے تو جو دلائی گئی ہے موشل لکمان صاحب ٹی وی انکر ہیں انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں دکھایا گیا تھا جب کلمہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے گرائے جا رہا ہے تو وہ نالی میں گرہ ہے تو میں آہامoch ٹو اسٹے کریکٹڈ وو میں بات کہنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اگر چیزوں کو انیل واز کرنا چاہے اور اس کے پروز این کانس کو دیکھیں دیکھیں نقصانات اور فروائد کو دیکھیں نسبنائیں موصوف جو دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ ان کے نزدیک ایک مکتبہ فکر ایک مذہب ایک جماعت جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتی ہے وہ ہزار قسمیں کھائے جتنی مرضی گوائیاں دے کہ نہیں اس سے مراد ہماری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چونکہ ان کی تسلی نہیں ہوتی ان کو کوئی نہ کوئی جواز مل جاتا ہے کہ اس کلمے میں کوئی اور بھی شامل ہے لہٰذا ان کا کلمے مٹانے کو یہ راست اقدام قرار دیتے ہیں کہ گراؤ کلمے گراؤ تو پھر یہی تلوار جب ان کے مکتبہ فکر پر چلے تو پھر ان کا کیا رد عمل ہوگا جب ان پر یہ یہی فتوے لگیں گے سواد آزم کے کہ یہ فلان جو مکتبہ فکر ہے یہ نہ صرف گستاخ رسول ہے مرتد ہے باجب القتل ہے تو وہی جواز جو آج یہ دے رہے ہیں جو بات احمدیاء کے خلاف اس کا دفاع کیسے کریں گے جب ان کی عبادت گاہوں کو گرائے جائے گا جب ان کے منارات گرائے جائیں گے تو وہی جواز دیا جائے گا کہ تم گستاخ رسول ہو کیونکہ ان کی مخالفین کے نزدیک یہ گستاخ رسول ہوں گے یہ لاکھ گواہی دیتے رہے کہ خدا کی قسم ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تابعہ دار ہیں وہ کہیں گے نہیں تم جہنم کے اندھن ہو تم فتنہ ہو تمہیں مٹانا سواب ہے تو پھر یہ کیا جواب دیں گے اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا دیوبندی بریلمیوں کو گرائیں گے بریلمی دیوبندیوں کو گرائیں گے یہ دونوں ملکے اعلی حدیث کو گرائیں گے یہ تینوں ملکے اعلی تشیعوں کو گرائیں گے اور دنیا سے امن اٹھ جائے گا اور اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں میں یہ کہتا ہوں خدا رہا اختلاف رائے کو اختلاف رائے رہنے دیں ظاہری کلمے کا احترام کرنا سیکھ لیں چاہے آپ کو کتنا ہی ناغوار گزررتا ہو اور یاد رکھیں کہ جتنا میں جب کہتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ اور آپ مصر ہیں کہ نہیں تو کافر ہے اسی طرح میرے جو ڈسٹنس بٹوین پوائنٹ اے ٹو بی is exactly same from بی ٹو اے لیکن ہم یہ کہتے ہیں اختلاف رائے رکھیں علمی رنگ میں جواب دیں زمین میں فساد برپانا کرنے والے ہوں اس سے انتشار پھیلے گا یہ مت سمجھے کہ صرف ایم ڈیو کے آگ گھر جلیں گے ان کے لاشے اٹھیں گے آپ کی باری نہیں آئے گی یہ قانون قدرت کے اخلاف ہیں جب بھی آپ ظلم کرتے ہیں تو ظلم رہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ستمگروں کو خبر نہیں ہے کہ بات ٹھہری جہاں بھی ایک دن حساب سارے چکانے ہوں گے یہاں بھی ایک دن وہاں بھی ایک دن جزاک اللہ بہت شکریہ عمر عزیز صاحب کیا جواب ہے آپ کے پاس پہلی تو بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی انفرادی بات ہے نا ان کی ذاتی حصیت میں کی گئی اس انفرادی بات کی کوئی حصیت نہیں ہے پیرس کا نبائی پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے وہ قانون کیوں بنا ہوا ہے ان سے پوچھ کر یہ اسمبلی میں آئے تھے اپنی ریکویسٹ پر اپنا بیان دینے ان سے پوچھی گئی یہ باتیں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں مراد کیا ہوتی ہے کلمہ تلفسل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ مربی کی آواز ان کے مربی کی آواز میں سناوں آپ کو میں ہم سن چکے ہوں سن چکے ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس سے مراد مرزا صاحب بھی ہوتے ہیں سٹے ریل صاحب کے ٹونی صاحب کے ایک بندے کے دو بندے کے کہہ دینے سے ہم اتبار کر لیں اور ان کی دیواروں پر لکھے ہوئے کلمہ کے مٹانے کو اس کو ہم غلط قرار دے دیں کیونکہ یہ دو بندوں نے ہمارے صاحب نے یہ کی بیان دے دیا ہے ایسا ہو سکتا ہے بھائی اس کی کوئی حسیت نہیں ہے کانون یہ چھوٹا جواب لو ایس چیز تینا مرزا تائر احمد صاحب جڑے نے نا پورے ورلڈ چیلنج دے چکے نے کہ ہم محمد سے مراد محمد ہی لیتے ہیں اور کسی کو اس میں اس سے مراد نہیں لیتے خلیفہ محمد رسول اللہ سے مراد محمد رسول اللہ ہی ہیں ہم اور کسی کو اس میں شامل نہیں کرتے کل تک انہوں نے بڑی تحدی سے نہیں میں نہیں کروں گا یہ میں اپنے دوستوں سے کروں گا اس کو نکال کے پیش کریں لیکن انہوں نے بڑی تحدی سے یہ اعلان کیا تھا بغیر حوالے کے بات کریں آمر نظیر صاحب کو بات کرنے دیجئے جی کریں بغیر حوالے کے کیوں بات کر رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ اپنے کانوں سے سن لیں اور وہ بات ان کے آپ کے مسلمات میں لکھی ہوئی ہے میں اپنے بندوں کے بارے میں بھی تحقیق پیش کروں گا دے اپنا مکف نظیر صاحب کو بچھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے بیسے دونوں کا موقع سنوں گا سلسل صاحب علیہ وؑم علیہ وآلہم کو نہیں لے دی ہے کہ آپ مرزا صاحب کو مراد رہی لیتے کل بے میں میں وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو وہ ہی مراد لیتے ہیں میں آپ پی پوستا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کو لیتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو مراد لیتے ہیں میں بات تو سنیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ہی مراد لیتے ہیں لکی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مراد لیتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے پہلے پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ مرزا صاحب کو مراد نہیں لیتے میں تو تمام نبیوں کو مراد لیتا ہوں مرزا صاحب کو بھی لیتے ہیں نا آرے بیٹا کی جتنے کی بودھر ہے میں مرزا صاحب کی بات کروں مرزا صاحب کو کمرے میں مراد لیتے ہیں سن لیے بات آپ نے یہ بات کلمت الفصل میں لکھی ہوئی ہے یہ بات اسمبلی میں پوچھی گئی ہے یہ بات مربی کہہ رہے ہیں ان دو بندوں کے کہہ دینے سے قانون پاکستان کا بدلا دیا جائے آپ یہ چاہتے ہیں یا ہم مضمت کر دیں اس تھوڑنے کے عمل کی جو قانون کے نفاظ کے لیے ادارے آتے ہیں ان کے دروازوں پر کلمے کو لکھے ہوئے کو مٹانے کے لیے یا توڑنے کے لیے بھی آپ حق نہیں رکھتے آپ یہ کلمہ اپنے دروازے پر نہ لکھیں جب آپ یہ کلمہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا مفہوم ہے یا اس کی مضمت کر دیں اس سے برات کا اعلان کر دیں اس عقیدے سے تائب ہو جائیں یا پھر اس کو آون کریں حوصلہ کریں تو یہ ہے مسئلہ ان کے ساتھ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انفرادی طور پر دائیں بائیں ایک ایک بندہ کر کے بیان دے کے لوگوں سے بیان لے لیں پھر اس کی تشیر کریں کہ دیکھو عمرد عزیر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مضمت کرتے ہیں کلمہ نہیں توڑنا چاہیے بھئے کلمہ ایسا توڑنا چاہیے جس میں قالمات و حق اورید و بحل باطل یہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے عمر علی صاحب وہ اس بات کی کیا حقیقت ہے وہ جو سکھوں کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس پروف کیا ہے ہاں وہ سکھوں علی جو بات انہوں نے کہی ہے ان کو علم نہیں ہے کیونکہ یہ کبھی قادیان شاید گئے نہیں ہیں قادیان میں یہ واقعہ ہوا قادیان کے بندوں نے مجھے یہ واقعہ قادیان کے بندے نے سنایا ہے شاید مجھے پیرے پاس اس کا میسج بھی محفوظ ہو پڑا ہوں یہ احمدیوں نے خود سنایا ہے مسلمانوں نے سنایا جو صاحب کا قادیانی ہے اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے وہ قادیان کا ہے اس نے مجھے سنایا کہ ہمارے یہاں قادیان میں یہ واقع ہویا مطلب وہ چشمدید گواہ ہے اس بات کا وہ خود وہاں نہیں تھا وہ تو یہاں یورپ میں ہوتا ہے اس کے بھائی اور دوستیں وہاں پر انہوں نے بات سنایا اور یہ جو کلمہ جو قرآن مجید کی آیات کو وہ کیچڑ مل دیا گیا یہ کس نے لکا ہوا تھا وہاں پر کسی بورڈ پر پتا تھا ہے کیا تھا ہاں ہاں اس کا تو ان کو پتا ہے کہ پرچا ہوا ہے یہ تو انکار نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں یہ لکا ہوا کہاں تھا ربوہ شہر کے باہر وہ مین روڈ جو آتی ہے نا کسی بورڈ پر لکا ہوا تھا سپیشل بورڈ لگائے گے مسلمانوں کی طرف سے بڑے بڑے جو بورڈز نہیں ہوتے کمپنیوں کے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ خاتم النبیین والی آئے اصل واضح ہے کہ اس کلمہ کو اس آیت کو مٹانا کا تو کوئی جواز ہی نہیں جب ہم اس آیت کو اون کرتے ہیں ہمیں تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی سادش ہی کی ہوگی چوان صاحب یہ کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں نہیں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے نا یہ سادش کر کے اس طرح کے الزام لات لگائے ہیں کہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ جماعت احمدیہ کو کوئی بندہ اس آیت کے اوپر سے آئی پھیرے کیا تکلیف ہے بھی جب اس کو مانتے کیسے ہم پھیرے یہ مقدمہ بنانے کے لئے کام کی ہوں گے یہ میں کہہ سکتا ہوں اچھا مقدمہ ہونے کے بعد سزا بھی ہوا سزا ہوا تھا اس پہ کسی کو سزا ہوا تھا چوان صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو پر مقدمہ بغیرہ کوئی بنایا تھا مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا اس لئے میں آپ کوئی بتا سکتا یہ سکھوں والی کیا بات ہے اس کے بارے میں مجھے اس کا کوئی علم نہیں میں نے آج پہلی تفاہ عمر ندیر صاحب سے سنا ہے ٹھیک جی عمر ندیر صاحب جب یہ بورڈ لگائے گئے تھے ربوہ کے باہر تو ان لوگوں نے بورڈ لگانے نہیں یہ دی دیئے تھے نمبر ایک تو اس وقت بہت زیادہ جگڑا بھی ہوا تھا مسلمانوں کے اور ان قادیوں کے درمیان بہت زیادہ جگڑا ہوا تھا ان بورڈ لگانوں کے اوپر یہ لگانے نہیں دے رہے تھے اس وقت اور دوسری بات یہ جو کلمے والی کہہ رہے ہیں اچھے یہ بتائیں وہ جگڑے کی وجہ کیا تھی صرف یہ بورڈ جو ہے وہ بھائی بورڈ لگا رہے تھے مسلمان اور قادیانی لگانے نہیں دے رہے تھے وہ بورڈ رہے تھے دیکھیں نا میری بات انہیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس جگہ لگا رہے ہیں وہاں بورڈ لگانا منع ہو اس آیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا انتظامی طور پر منع ہوگا یہ ہوگا میری بات سنیں وہ سرکاری روڈ تھا اور سرکار کی طرف سے ہی وہ بورڈ بیجے گئے تھے اس علاقے کا جو اہم میں نے تھا اس کی طرف سے بورڈ لگائے گئے تھے اور سرکاری روڈ تھا کسی کے ملکیت نہیں تھی ٹھیک ہے اور دوسری بات کلمہ کلمہ کی جو ہو رہی ہے اگر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عامر نظیر بھائی آپ کو پروف دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو ان کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہماری کتابوں میں لکھا رہا ہے یہاں تو اسے آپ کہہ دینا کہ ہم ان کتابوں کو مانتے نہیں کہہ رہے بھائی اگر آپ ان کتابوں کو مانیں گے مانیں گے تو پھر لازمی آپ کے اوپر وہ رول آئے گا ہم نہیں مانتے آپ ان کتابوں کو نہیں ہونکرتے سن لیجیے وقاص بھائی آپ نے گلتگو نہیں سرئی یہ تو جمبہ گروسے ہیں دوسروں کو کہیں کہ انکار کریں اسٹرے ریال نے تو آپ کے سامنے انکار کر دیا نا بھائی آمر بھائی بھائی وہ ان کے مسلمات ہیں یہ ذاتی طور پر انفرادی طور پر ان کے بیانات کی کوئی حصیت نہیں ہے میں نے ان کے مربی کا آپ کو بیان سنایا ہے یہ کہیں گے ہیں ہمارے چوتھے خلیفہ نے یہ بات کہی ہے کبھی بھی یہ ویڈیو نہیں پیش کریں گے اچھا تاہر صاحب آپ کے علم میں ہے یہ اس طرح کی کوئی ویڈیو جو اسٹرے صاحب نے کیا چوان صاحب چوان صاحب یہ تاہر تاہر میرا نام ہے تاہر حمجد صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں چوان صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں جی کیا سوال کیا آپ نے یہ جو اسٹرے ریال صاحب نے کہا کہ خلیفہ جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم کلمے سے صرف محمد لیتے ہیں دینکے کی چوت پکا ہاں جی میں نے بھی سنا ہے وہ بیان حمجد صاحب آپ بتائیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے وہ ویڈیو پیش کریں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم صرف محمد الرسول اللہ مراد لیتے ہیں اور میرے والد نے جو یہ بات لکھی ہوئی ہے چچا نے جو بات لکھی ہوئی ہے ہم اس کو ڈیسون کرتے ہیں لائیں وہ ویڈیو یہ زائد سکانی صاحب ایک موٹر باپ نے ایک جا دیتا ہے بھئی آپ میں سے کوئی بھی بولے گا اس کے جواب آمر صاحب دیں گے باقی کوئی نہیں جواب دے گا دیکھیں بات یہ ہے ان کے سگنل تھوڑے ہیں میں مطالبات دیکھیں ذرا پہلے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں میں نے بھی اپنی رائے دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لا الہ الا محمد رسول اللہ سے مراد محمد عربی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں مدفون ہو گئے جب سٹیریل صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے بھی ہلفن کہا کہ میں اس سے مراد وہی لیتا ہوں تارک چوہان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم ان سے مراد وہ لیتے ہیں اور خلیفہ نے بھی کہا ہے اچھا پھر اس کے بعد مطالبہ بڑھ جاتا ہے یہ تو آپ کا انفرادی فیصلہ ہو گیا آپ کے جماعت کا موقف نہیں ہے پھر وہ جماعت کا کہا گیا کہ خلیفہ رابے نے یہ کہا ہے وہ پھر پہلے یہ انکار کیا گیا کہ وہ ایسا آئے گا نہیں جب وہ بھی قواہی آگئی تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی تسلی ہو جائے گی کہ مان لیا جائے گا ماننا نہیں ہے کہ زورت پھر کیا مطالبہ ہے کہ وہ خلیفہ صاحب جو وفات پا چکے ہیں وہ یہ کہیں کہ میں ان سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے تو یہ بھی کافی نہیں ہے وہ یہ بھی کہیں کہ میں اپنے باپ اور چچا کی لکھے ہوئے کتابوں کو رد کرتا ہوں پھر اگر وہ بھی ممکن ہو وہ بھی مان لیا جائے تو پھر وہ یہ کہا جائے گا کہ ان کو کہو کہ یہ تمہارا نہیں انفرادی فیصلہ یہ مرزا صاحب نے ایسا ہی کہا ہے پھر مرزا صاحب کا بھی اگر وہ آجے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا وہ کہے گا نہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حدیث سے ثابت کرو یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ میں جو کہوں وہ ناکافی میرے ساتھی جو کہیں وہ ناکافی ہمارے قائد رہنما خلیفہ جو کہیں وہ ناکافی ہمارے جن سے اختلاف رائے ہیں تارک چوہان وہ بھی تصدیق کریں وہ بھی ان کی ناکافی بھائی زاہد صاحب زاہد اسکانی صاحب پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کون لوگ ہو تو سی یار پھر اپنا بھی تو تعارف کروائے نا اچھا حامر نزی صاحب بتائیے تین بندے یہاں کہہ رہے ہیں کہ محمد نہیں مانتے محمد لیتے ہیں ایک منٹ حامر بھائی جواب ایک منٹ میں دیتا ہوں آپ نے نہیں دینا جواب میں دوں گا ایک منٹ آپ نے چار دفعہ جواب دیا نا سکون سے سنیے گا جواب وہ غلط لفظ نہیں آئے گا نہ ٹنشن لیں احتیاط کیجئے پھر اسکانی بھائی اجازت ہے ہاں احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے دیکھیں آپ آپ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں دلیل توڑی کیسے جاتی ہے مارا تو دعوی جو ہے نا وہ تو اسکین ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ نے خود تسلیم کیا یہ دعوی اسکین سے ثابت ہے اب دعوی کو توڑا کیسے جاتا ہے یہ ان کو آپ نے سکھانا ہے یہ ہمیں بتانا پڑے گا اب یہاں تو مارے سامنے تحریر لائیں کہ اس تحریر کو کوٹ کارکس کا جواب دیا گیا وہ مارے یہ قائد نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تو بات بنتی ہے خلیفہ کی ویڈیو لائیں کوئی بات بنتی ہے اس کے مخالف کوئی تحریر لائیں کہ ہم اس تحریر کی وجہ سے نہیں ماتے مارے ہاتھ میں یہ دلیل ہے پھر بھی بات بنتی ہے کہ چلو سمجھ آتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل ہے ورنہ ان کا انکار عدالت میں کھڑے اس مجرم کی طرح ہے کہ جس کے سامنے عدالت کے سامنے اس کا جرم ثابت کیا جا چکا تھا وہ پھر بھی کہتا ہے میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اس کے بعد اس کے انکار کی جتنی وقت ہوتی ہے اس کے انکار کی ہے اگر یہ انکار کرتے ہیں اس چیزے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے یہ ہمارے آج میں دلیل ہے اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں ہمارے سامنے ایک صحابی کا قول آ جاتا ہے ہم اس صحابی کی کول نہیں مانتے ہم اس کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کا ڈریکٹ کول پیش کرنے کے ہمارے ہاتھ میں نبی کی دلیل ہے یہ موجود ہے ہم اس کو مانتے ہیں قرآن کی نص پیش کریں گے ہم یہ قرآن کی آیت مانتے ہیں یہ اس کے مخالف ہے ہم صحابی کا کول نہیں مانتے یہ انکار تو کرتے ہیں لیکن دلیل کوئی نہیں ہے اور اس انکار کا کیا قید ہے اس کی دلیل کوئی نہیں ہے یہ باتیں آپ سمجھائیں ہمیں کامل کا مائک نہ لینا پڑے ان چیزوں کے لیے آپ کا کام ہے کہ جواب کیسے دینا ہے اب یہ بھی ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا ہم نے دعویٰ تکمیل تک پچھا ہے اس کے آپ مطرف ہیں کہ انہوں کا دعویٰ تکمیل تک پہنچا ہوئے اب اس دعویٰ کو توڑنا ہے انہوں نے دلیل سے توڑنا ہے کوئی دلیل لیا کے توڑ لیں بہت شکریہ آمر نرزی صاحب دیکھیں عبارت موجود ہے میرے نظر میں وہ ایک حیثیت ہے فتوے کی ایک جواب ہے اس کی اتنی ہی حیثیت ہے کوئی اس سے اس کو رد کرنا اس سے ماننے سے کوئی عقیدہ کا کوئی چکر ہے ہی نہیں اور تین آدمی یہاں پر موجود ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نہیں مانتے اس کو ہم صرف نبی علیہ السلام مرہ لیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں تینوں گواہی دے رہے ہیں کہ وہاں قائد نے بھی یہ کہا ہے کہ وہی ہم نہیں مانتے اس کو اب آپ کو کیا چاہیے بتائیے محترم بات یہ ہے کہ انہوں نے دو بندوں نے میرے سامنے انکار کیا تو دو بندے میں نے بھی پیش کر دیئے ایک گھومن صاحب کی ویڈیو میں نے آپ کو سنائی ہے ایک میں نے آپ کو آزم صحیفی مربی کی ویڈیو سنائی ہے گھومن صاحب کی اگر آپ نے نہیں سنی میں دوبارہ سنا دوں نہیں نہیں گھومن گھومن کو میں جانتا ہوں وہ جذباتی آدمی ہے جذباتیوں کا کوئی وہ نہیں ہے اور معلم کا اب تو تھوڑا سا وہ ہوگا کہ چلیں ہم نے کہہ دیا تنخواہ بندہ بند ہو جائے گا مولم کی گوائی ان سب پر بھاری ہے کیونکہ وہ آخرائز پندہ ہیں ان کی تو ان کی حصیت نہیں ہے یہ دس بندے بھی مل کر ایک بات کریں نا ان کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ مائک میں سے شور آ رہا ہے پتنیا آپ کا مائک ہے یہ مامل سر سے سب کا مائک ہے ان کی ذاتی طور پر اگر یہ دس بندے بھی یہاں بیٹھ کر ٹک ٹک پر کہہ دیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے یا گوائی ہے ان کے خلیفہ صاحب کی یا ان کے مرزا صاحب کی یا ان کے مولم مربیوں کی مربی کی آواز میں نے آپ کو سنا دی ہے وہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو مراد اپنے مسئلہ بہت کو بھی لیتے ہیں وہ مانتے ہیں یہ اگر انکار کرتے ہیں تو کیا کریں آخری بات دیکھتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا محمد الرسول اللہ مرزا صاحب کہتے ہیں اس میں مجھے محمد الرسول اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے اب اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں مجازی طور پر کہا گیا بروزی طور پر کہا گیا ایک منٹ ایک منٹ وہ ہم دیکھیں گے وہ امتن کو دیکھیں گے توڑا سبر کیجئے آمیر عزیز صاحب بات کو مت پہلائیے بات یہ ہے کہ یہ جو فتوہ ہے یہ جو عبارت ہے کسی کو جواب دے دیا گیا ہے یہ عقیدہ نہیں ہے ان کا یہ کہہ رہے ہیں نہیں غلط ہے یہ بات غلط بات ہے اس کا میں جواب تو یہ لکھا گیا ہے جواب میں اور دلائل نبوت میں لکھا گیا ہے مرزا صاحب کی نبوت کے دلائل میں یہ کتاب لکھی یہ مسئلہ کفر اسلام اس میں ہم مرزا صاحب کے منکر کو کافر ثابت کیا گیا اور منکر کو کافر ثابت کیا گیا کہ مرزا صاحب نبی ہیں یہ اس کی نبوت کے دلائل میں شامل ہے یہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد نہیں بات یہ ہے کہ کوئی مطرس اسکانی صاحب آپ کی جان تبھی چھوٹے گی جب آپ ان کا موقف تسلیم کر لیں ورنہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی ایک منٹ آمیر عزیز صاحب دیکھیں تین بندے نہیں مان رہے کم از کم ان کا تو کہیے کہ یہ نہیں مانتے اسلام علیکم اسی بھی ٹکٹ خریدی اسی بھی لائن چیک لوتے ہیں اسی بھی سانسوں لیندے ہیں ساڑھی کو تصویر نہیں ٹنگی بھئی تمہارے ٹکٹ یہ بہنر والے جی جی کوئی حصیت نہیں ہے مجھے تھوڑے سے یہ بات بتا دیجئے بھئی ایک منٹ جب ایک انسان کسی گلتی سے طائب ہو جاتا ہے آپ کہیں کہ نہیں نہیں تمہاری کوئی حصیت نہیں ہے جا کر خلیفہ سے لکھ کے لے ہو طائب ہی تو ہونی رہا وہ تو اس کی طویل کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اس بات کو بھائی جان بھائی نہیں مانتا تو اس کا طریقہ اس کا طریقہ میں نے بتایا ہے نا کہ یہ کہیں کہ بھائی یہ ہمارے جو خلیفہ صاحب کے بھائی نے بات لکھی ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں ذاتی طور پر ہی رد کرتے ہیں عامر نظیر صاحب کے طریقے کے اوپر عمل ہوگا بس اور کسی طریقے پر عامر نظیر صاحب کل میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی ان کے بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی لازمی بات ہے کہ وہ اپنے کسی آقابر کی گستاخی کر کے کہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ لازم ہے نہیں یہ گستاخی کہاں سے آگئی اگر ان کی بات ان کے لیے حجت نہیں ہے میرے لیے کسی عالم دین کی بات آپ پیش کریں وہ حجت نہ ہو میں اس کو کہوں گا میں نہیں مانتا میرے لیے حجت نہیں ہے بس وہ کہہ رہا ہے یہی تو کہہ رہا ہے کہاں یہ کہہ رہا ہے بھائی ابھی کیا کہہ رہا ہے پیر اسکانی صاحب یہ چھوٹی سی عرض کروں میں موقع دیجئے گا کیا کہہ رہا ہے بھائی ابھی سی عرض میں کرنا چاہتا ہوں جی کیجئے آمر رضی صاحب سے ڈاریک بات کیجئے میں ڈریکٹ کرنا چاہتا ہے آپ یہ سب حضرات پھر میں بڑی عدب سے گزارش کرتا ہوں میں نے پہلے مرزا طاہر حمد صاحب کا ایک ریفنس دیا تھا کیونکہ وہ میں اس دور میں وہ کیسٹے خریدتا تھا اور سنتا تھا اور وہ پینتیس چھتی سال پہلے کی بات ہے وہ پاکستان میں ضائع ہو چکی ہے کیسٹس کا وہ دور تھا اب ایک بات بلکل یہاں ہے چھپی ہوئی ہے بانی سلسلہ احمدیہ کی جو اس جماعت کے قائد جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ اب اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو زائد اسکانی صاحب ان کو منوانا ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں اب ہم ان کے سوال جو یہ ہم پر اتراز کرتے ہیں ہم ان کو مجاز ہی نہیں سمجھتے کہ جماعت احمدیہ پر یہ اتراز کر سکے جب ہماری حسیت کوئی نہیں ہے اپنی جماعت میں ہم وہ موقف جو پیش کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم تین لوگ ہیں بلے وہ جو اپنے چوہان بھائی ہیں ان کے خیالات دوسرے ہیں لیکن ہمارا اس وقت اس بات پر موقف ایک ہے اگر یہ سمجھتے ہیں ہماری حسیت ہی کوئی نہیں اپنی جماعتوں میں تو ہم سمجھتے ہیں عالم اسلام میں یہ پانچ سات بند ہیں ان کی حسیت ہی کوئی نہیں ان کی کیا حسیت ہے کہ یہ ہم پر اتراز کریں اور ہمارے جو ہمارے عقائد کے مطلق یہ تصدیق کریں ہمارے اسلام کی اور مسلمان ہونے کی ہم نہیں دیتے بھی نہیں جواب دیتے اگر انہوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا تو ہم کیوں جواب دیں سارک صاحب گزارش ہے گفتہ کرنی کے بجائے تھنڈے دل سے سوچھا نہیں سر جسنا تُسی جوش نہ بولتے ہو سانوی جوش آجند ہے ہمارے ہمارے اپنے اقائد دی غیارت رکھنے اقائد دی بھی رکھنے اقائد دی بھی غیارت رکھنے ہمارے میرے بات آپ ایک اقیدے کو ریپریزنٹ کر رہے میں بھی ایک اقیدے کو یا ایک قانون کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس کا دفاع کر رہا ابھی آپ سب نے یہ کہا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں میں جب بڑی سکرین پہ رکھنا لیے ابھی آپ سب نے کہا کہ جہاں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے محمد رسول اللہ اللہ روحہ ماؤ بینہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں زلی طور پر مجازی طور پر دو بندے بولے ہیں یہ دونوں نیلی ڈی پیوں والے ہیں ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے میں پڑھ کس ناتا ہوں فوٹو میں انگلی اٹھائیے میں اس کا تصویر لوں گا ہاں اٹھائیے اٹھائیے بازے کر دیتا ہوں لیکن بہلحال بھائی میری بات سنیے یہ اسکین دیکھو اسکین دیکھو ایسا مت کیجئے جو بات چل رہی ہے اس کو تو کمپلیٹ کیجئے میں نے ایک بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے محمد الرطول اللہ واللہ زینا مآہ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی ان دونوں بندوں نے یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے فورن بول کر کہا دلی طور پر مجازی طور پر یہ ہے جی روحانی خزائن کی جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر ہے دو سو سات اس کو بھائی اللہ جری اللہ فی حلال اللہ یعنی خدا کر سو بھائی آمر رضی بھائی آمر رضی بھائی جی جی ایک منٹ ایک منٹ کہ آپ اس اسکین کو پڑھیں ضرور پڑھیں اس کو ہم دیکھیں گے لیکن پہلے اس بات کو تو کلیئر کیجئے نہیں مجھے انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا آپ خموش ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلی طور پر مجازی طور پر کہا گیا یہ سن تو لیں پیر اسکانی صاحب پلیز میک شور کریں کہ ایک ایک لفظ پر یہ کوئی سکپ نہ کریں چھوڑے نہ چلیں آپ پڑھئے 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 پورے صفحہ پڑھیں اس کتاب میں اس مقالمہ کے قریب ہی یہ وی اللہ ہے محمد رسول اللہ اللہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی جان یہ یہاں سے پڑھ رہا آج اس کو رسول کر کر پکارا گیا نیچے نیچے یہاں سے پڑھ رہا اوپر پڑھئے بھائی جان وہ تین چار اپنی وی شروع سے پڑھے پلیز بھائی جان یہ تین چار وی انہوں نے لکھی ہے یہ لکھی ہو اللہ بھائی جان کیا ہوا میں مکمل ہی پڑھ رہا ہوں آپ سن نہیں رہے ہیں حوصلہ تو کریں یہ وی ہیں براہین احمدیاء کی وہ لکھ رہے ہیں براہین احمدیاء صفحہ چار سو 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 نمی پہ یہ وی لکھی کا واسطہ ہے کہ کون سے یہاں سے تو کتاب شروع ہوتی کہاں سے میں پڑھنا شروع کروں یہاں سے شروع کریں یہ کتاب یہاں سے شروع ہوتی یہاں سے پڑھنا شروع کروں نہیں وہ جہاں سے ٹیکس شروع ہوتی ہے ایک گلتی کا اضالہ تصنیف مرزا نہیں جیلد نمبر دیکھ لیں عمر بھائی جیلد کا شروع سے شروع کر یہاں سے شروع کریں یہ جو لکھا ہوا ہے ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اطراز پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سرہ سر واقعے کے خلاف ہوتا ہے اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اطراز پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وئی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدحہ دفعہ پھر کیسے یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے بائیس برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں چنانچہ وہ مقالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وئی ہے صفحہ نمبر چارسو اٹھانوے براہین احمدیہ اس میں صاف طور پر اس آجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وئی اللہ ہے یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پائنسو چار اللہ ہے محمد الرسول اللہ واللذین معاہو اشدہو علا الكفار روح معاہو بینہم تراہم رکان سجادہ اس وئی اللہ میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی پھر یہ وئی اللہ ہے جو صفحہ پانچ سو ستاون براہین احمدیہ میں درج ہے دنیا میں ایک نظیر آیا اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ اس آجز کو یاد کیا گیا لو جی کہاں ہے یہاں پر زلی اور مروضی اور مجازی نہیں آگے بھی پڑھیں آگے بھی پڑھیں آگے آجائے گا سارا پڑھیں ذرا اچھا یعنی یہ سارا رسالہ میں پڑھوں کہیں نہ کہیں تو زلی بروضی لکھائی ہوگا کہیں نہ کہیں تو آجے گا تو یہی مسئلہ ہے تو گر یہ کہا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم نبیین ہے پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آسکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کس طرح آسکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو نہیں آسکتا نہیں کوئی نبی میری بات سنیں نیا نیا ہو یا پرانا نیا یا پرانا کس طرح آسکتا کس طرح آسکتا نیا ہو یا پرانا نہیں آسکتا نہیں آسکتا نہیں تو ہے نہیں یہ لکھا ہوئے نہیں یہاں کٹیوے میرے پاس شاید نیا ہو یا پرانا کہاں ہے یہ ہے نیا نہیں پرانا نیا ہو یا پرانا نہیں آسکتا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں بلکہ چاریس برس تک اس کا کیا تعلق ہے وہ پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے بھائی میں محمد الرسول اللہ نام رکھا گیا ان کا بھائی بھائی سن لیں سن لیں اس سے بھی مرزا صاحب نے کہا یہ لکھا ہوئے سن لیں پڑھ لیں ایسا اقیدہ تو ہے اور آیت ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی اس کے بعد قذب سری ہونے پر کامل شہادت ہے لیکن ہم اس قسم کے اقائد کے سخت مخالف ہیں اس آیات میں سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس آیات میں ایک پیشگوئی ہے جس کی ہماری مخالفوں جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرماتا ہے کہ آن نظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش 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 گوئیوں کے دروازے قیامت قیامت آگے مجھے نظر نیارہ بند کر دئیے گئے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی یا کوئی رحمی مسلمان سن رہے ہیں رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت رسمی مسلمان میں پاڑ دے رسمی مسلمان ایک منت رسمی مسلمان نبی کے نبی کے اپنی نسبت ثابت کر سکے نبوت کے تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت سیرت کلی ہے آگے کیا ہے یعنی فنافر رسول کی پاس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے تو ظلی آگئے نا ظلی بھی آگیا فنافر رسول بھی آگیا اور واضح طور پر آگیا کہ ہم آیت خاتم النبیین پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور حدیث انا خاتم النبیین اللہ بھی لا نبی آبادی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور کوئی سے نئے یا پرانے نبی کے آنے کے ہرگز روادار نہیں ہم ختم نبوت کے چیمپئن ہیں ختم نبوت کا پرچم ہمارے پاس ہونا چاہیے لاکہ ان لوگوں کے پاس جو آج بھی عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام خضر علیہ السلام زندہ بھی مانتے ہیں سچا بھی مانتے ہیں نبی یا وری مانتے ہیں لیکن ختم نبوت زندہ بات نہیں بھئی ہم ایسے کسی نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں جو دس ماہ کے حمل کے ذریعے سے اس تارہ کے رنگ میں بنیں گا ہم اس کو نبی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صدرہ بھائی آمر بھائی دوسری طرف مات جائے نا پلیز نہیں وہ تنقید وہ خضر علیہ السلام کہاں سے آگے یا یا اللہ السلام کہاں سے آگے ہم تو کہہ رہے ختم نبوت زندہ بات نہیں ختم نو تو میں بھی تو مرزا صاحب کی بات پیش کرو میں اپنے پاس پیر صاحب دو منٹ اگر دیئے گا بھائی جان آپ آمر نظیر صاحب آپ کتنے تحمل سے بات کرتے ہیں ایسا مت کیجئے نا پیر صاحب دو منٹ آمر نظیر صاحب سے آپ کو دے دیتے ہیں ٹائم پہلے تو آمر نظیر صاحب سے کلیر کر رہے ہیں آمر نظیر صاحب مجھے اپنا موقف کلیر کر لینے دیں یہ خام خاص ہے میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ کہا ہے تو انیس صاحب کی عادت ہے کہ یہ پہل کرتے ہیں جب انجیکشن لگتا ہے چیشیں مارتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے انہوں نے تنز کی انہوں نے ٹانٹ کی ہے کہ یہ مسلمان چار نبیوں کو زندہ مانتے ہیں حالانکہ کوئی مسلمان نہیں مانتا وہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے یہ جو بات خضر علیہ السلام وغیرہ کی کار رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں میرے بال چٹے دڑی چٹی ہمیں نہیں ہو گئی مجھے نہ بتائیں میں نے جو جواب دینا ہے پھر آپ کی کتابوں سے ٹانٹ کرنا ہے تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اس لیے اس بات نہیں آپ یہ جب ہی ہم کہتے ہیں ختم نبوہ زندہ بات تو آپ نہیں مانتے اس کو آمر رزیر بھائی آپ نے چون سب اتنی بات کیا آمر رزیر بھائی آمر رزیر بھائی پلیز آپ کے موہ پہ کوئی داڑی بھی نہیں ہے بال آپ کے کالے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو تصویر اچھا میری بات سنیں میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے پیر اسکانی بھائی ذرا آپ گول سے توجہ سنیں بھائی جان آپ اس بات کو کتنے باتوں میں ملووث کریں گے نہیں نہیں سن تو لے نا میں نے یہ ارز کیا ہے کہ ہمارا موضوع ہے کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ لوگ مرزا صاحب کو بھی مراد لیتے ہیں نہیں لیتے نہیں نہیں پیر صاحب ایک منٹ ایک منٹ امرزی صاحب امرزی صاحب موقع دیا جائے گا ناستانی بھائی مجھے بات ختم کرنے دیں ناسر صاحب بھی بولنے دیں ایک منٹ ناسر صاحب ایک منٹ ناسر صاحب ایک منٹ جی بولیے مجھے بات مکمل کر لینے دیں اس کے بعد جس کو چاہیں بولیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے میں یہ لوگ مرزا صاحب کو مراد لیتے ہیں ساتھ میں نے یہ اس زمن میں حوالہ پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے یہ جو وئی ہے میرے پر نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ واللہ زینہ ماہو اشدہ وعلالکفار رحمہ و بینہم اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول رکھا گیا ان دو بندوں نے کہا زلی بروزی طور پر حالانکہ یہاں پر اس وئی میں جو مرزا صاحب نے بات کہی ہے نہ زلی کا ذکر ہے نہ بروزی کا ذکر ہے ہاں عقیدے کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میرا نبوت اس نبوت کا دعوی ہے جو زلی نبوت ہے جو بروزی نبوت ہے یہ تو میں انکار ہی نہیں کر رہا کیونکہ یہ دعوی نہیں ہے یہی بھی ہم کہتے ہیں یہی بات ہم کہتے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں صرف اس وئی کی بات کر رہا ہوں بے نہیں کرنا وئی کی بات کرتے ہیں یا آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں یا آپ ٹائم لیا ہے پیرس کانی بھائی نے میرے لیے مجھے بات کر لینے میں میں نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ زلی بروزی نبی ہونے کا نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے محمد و رسول اللہ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں میرا نام محمد و رسول رکھا گیا ہے یہ ہے میرا نام بھائی ناصر صاحب ایک منٹ ناصر صاحب ایک منٹ آمر نزی صاحب بھائی دیکھیں یہ جو مطن ہے عبارت ہے ہم نے پڑھی وہ مرزا صاحب کی ہے یا نہیں کیوں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کون سی عبارت یہ تو مرزا صاحب کی عبارت ہے جو میں نے پڑھ کس نہیں ہے یہاں کہاں کہہ رہا کہ کلمہ میں میں شامل ہوں دونوں کو کیا رب تھے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح جو کلمہ کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں جو کلمہ میں الفاظ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں قرآنِ کریم کی کس آئی سے آئے ہیں اس آئی سے ہی آئے ہیں نا لا الہ الا اللہ اس میں کہاں ہے جو آیا تھے کہاں ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے دو حصوں پر مشتمل ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسولل قرآن میں یہ دونوں اکٹھے ہیں نہیں اکٹھے نہیں ہیں نہیں الگ الگ ہے ویسے ہیں قرآن میں محمد الرسول اللہ اس آیت کے علاوہ کہاں پر ہے نہیں نہیں وہ تو بات للمبی ہو جائے گی بات ایسی ہے پورے قرآن میں محمد الرسول اللہ یہ تو موضوع یا ایک اور بن رہا ہے بھی محمد الرسول اللہ اس آیت کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے یہی سے لے کر کلمہ بنایا گیا ہے جس کلمے پر ہم بیعت کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ کلمہ پڑتے ہیں تو مراد اس سے مرزا صاحب بھی لیتے ہیں یہ ہے وہ کلمے کا آدھا حصہ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے ہوئی ہے محمد الرسول اللہ اس وئی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی اس وئی میں جو مرزا صاحب نے کہا کہ میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے اس میں کہاں بھائی رزلی اور بروزی اور مجازی اور غیرکی کی وغیرہ اچھا آمن رذیر بھائی آمن رذیر بھائی دیکھیں وہ ایک محترس کو جواب دیا جا رہا ہے اس آیات کا بالکل وہ اشارہ ہی نہیں کر رہے کہ دیکھیں ہم نے یہاں سے لیا وہ بات ہی کچھ اور ہے یہ بات ہی کچھ اور ہے کبھی یہ ایک دونوں کو آپ توڑا سا ملا رہے ہیں میرے خیال میں وہ پہلی جو عبارت ہے اس پہ ہی بات کریں گے نہیں پہلے والی عبارت پہ تو ہم قائم ہیں اس عبارت پہ تو میں نے کہا ہے کہ آپ کو ان کے مرزا صاحب کے بیٹے کا حوالہ دیا ان کے مربیوں کی آئی ڈیوز آپ کو سنائی ہیں اور یہ دو عامر نظیر بائی جان کیا اس کے بیٹے نے اس آیات کا اشارہ دیا ہے دیکھو یہ ہے وہ آیات جس کی دلیل ہے جس سے ہم مانتے ہیں شامل کرتے ہیں کیا کہا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے یہاں سے لیا ہے بیٹے کی بارے چیک نہ کر لیں کیا کیا لکھا ہوا ہے بیٹے نے وہ تو اور کام کرا ہو جانا ہے ایک منٹ سے ٹھہر ہو ایک منٹ سے کر لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں دو منٹ عامر نظیر صاحب نے جو دیکھیں ادھر بیٹے ہوئے نا تو ہم کو نیتی سے بات کرنی چاہیے نا بات یہ ہے کہ جو عامر نظیر صاحب نے ایک ویڈیو چلائی ہے نا ہمارے وہ مربی کی وہ عامر نظیر صاحب نے میں اس نظم سے کہتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا لیکن جس حساب سے انہوں نے ویڈیو چلائی ہے نا انہوں نے ایک دجل کیا ہے سب لوگوں کے سامنے اور ایک غلط کام کیا کیوں؟ ان کی ویڈیو انہوں نے کاٹ کے جو ان کو حصہ چاہیے تھا وہ چلایا انہوں نے اور کہا ہے کہ ان کے مربی نے یہ بات کی ہے جس کا سرہ سر غلط مطلب نکالا انہوں نے کیونکہ وہ گفتگو میں نے سنی ہوئی ہے وہ لائب جب وہ گفتگو ہو رہی تھی ابھی پیر صاحب آپ سے بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں وہ الگ بات ہے کہ مرزا صاحب کو ہم تو مانتے ہیں ان کو کہ وہ زلی بروزی جون ان کا دعویٰ کیا ہے ہم نبی تو مانتے ہیں انہیں اچھا جب یہ ان سے پوچھ رہے تھے یہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس کلمے میں کس کو مانتے ہیں بھئی یہی سوال آپ سے بھی کیا تھا انہوں نے کہ آپ اس کلمے میں کس کو مانتے ہیں بھئی جو بھی سچے اللہ کے نبی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر وہ آ جاتے ہیں سارے یہی بات ہے نا آمن عزیر صاحب آپ نے بھی یہ بات ادھر مانی تھی نا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد در چھلیں بات سنیں نا بھی میری ارام سے لوگوں کو گمرا لکھا ہے نہیں وہ ہی دے رہا ہوں نا میں میری بات ہوگی جب آپ سے پوچھا گیا تھا ادھر یہی بات کہ آپ اس قلبے میں سب نبیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں آپ نے کہا تھا ہاں میں دے رہا ہوں نا مجھے سوال بھی آپ نے جواب کیا تھا اور ٹھہرے نا ابھی تھوڑا سارا رکھے نا بھی ابھی بریک رکھے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا آپ نے جواب دینا ہے نا آمن نزی صاحب آپ بعد میں جواب دے دینا بھائی دینا جب آپ سے یہ بات پوچھی گئی تھی ادھر کہ کیا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سب نبیوں کو شامل سمیتے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سب کو سمیتا ہوں جو سچے نبی ہیں پہلے بھائی ہر نبی کا علاقہ بسے کلمہ تو نہیں کہ میں حصہ اسلام کو بھی مانتا ہوں میں موسیٰ اسلام کو بھی مانتا ہوں بھائی اللہ کے ہر نبی کو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا تو اس میں سب شامل ہیں تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا تھا کہ ہم بھی مرزا صاحب کو مانتے ہیں کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن وہ سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں اس بات کو انہوں نے کاٹ کے اپنی وہ جو چیز تھی وہ چلا کے ادھر لوگوں کو بتا رہے ہیں ابھی بات کریں آپ اس کے آگے کیا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سب کو نہیں مانتے تو نہیں جی اب جواب میرا جواب سنا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ناصر صاحب نے جتنی بات کی ہے نا یہ ساری ہی جھوٹ پر مبنی ہے اور غلط بیانی پر مبنی ہے معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ جو گفتگو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ٹیلی فونک کنورزیشن ہے جو میرے اور آزم صحیفی صاحب کے درمیان ہوئی ہے تیسرا بندہ کوئی سننی نہیں رہا تھا یہ تو بات ہی اور ہے جو میں نے ریکارڈنگ آپ کو سنائی ہے آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہوئی ہے بات جو آپ کے سامنے ہوئی ہے وہ میں سنا دیتا ہوں جو آپ کے سامنے ہوئی ہے آپ کے سامنے جو لائیو براد پر گفتگو ہوئی تھی وہ آج دن کے وقت بھی ہم نے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ ہے اس میں ڈائریکٹ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کو عقیدے کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہنے سے ہم ایک ایسی شریعت کی تصدیق کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کہہ رہے کہ محمد الرسول اللہ میں تمام فرشتے بھی آ جاتے ہیں تمام کتابیں بھی آ جاتے ہیں تمام انبیاء بھی آ جاتے ہیں یومیں جزا و سزا کی تصدیق بھی آ جاتی ہے ان کی گواہی بھی آ جاتی ہے پوری شریعت اسلامیہ کی گواہی آ جاتی ہے اگر کوئی بندہ اس طرح سے کہتا ہے وہ اور بات ہے ہے یہ بات میں نے کہی تھی آج یہ دن کے وقت بھی ہم نے علیہ دا بات کی ہے زیرسل بھائی کی براد پہ لیکن کلمے میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں ہم مسلمان صرف محمد رسول اللہ کو مراد لیتے ہیں آپ نے یہ نئی بات گھڑی صرف اپنے مرزا صاحب کو داخل کرنے کے لیے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑتا ہے تو باقی نبی بھی آتے ہیں اس لیے مرزا صاحب بھی بیچ میں آگئے ہیں یہ آپ کی اپنی گھر کی اجاد کردہ چیز ہے ہمارا اس سے یہی بات آمن نظیر صاحب دیکھیں آپ وہی بات کرتے ہیں کہ وہ پنجابی میں جیسے ایک مثال آنا کہ مویا نہیں آکڑ گیا ہوئے گلتے ہوئی ہے بات تو وہی کر رہے ہیں آپ بھی کہ جب شریعت محمدیہ میں جب کلمہ پڑتے ہیں کہ تو سب چیز اس کے اندر آ جاتی ہے تو مرزا صاحب بھی تو اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں تو وہ بھی اسی شریعت محمدیہ کے اندر ہی آ جاتے ہیں یہی بات لکھی ہے اور خلیفہ مسیح ثانی کا جو حوالہ دے رہے ہیں آپ بار بار کہ انہوں نے لکھا ہے اس عبارت کو لگائیں آپ نے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے لیے کوئی نئی کلمہ کی ضرورت نہیں ہے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا تو رسول اللہ کی پیشنگوئیوں کے مطابقی مرزا صاحب ہیں وہ اسی کے اندر آ جاتے ہیں اس بات کو آپ اس طرح اس رنگ سے پیش کرتے ہیں لوگوں کو جو نہ سمجھنے والے بچارے ہیں یا جو ان کی جو مخالفت میں اندے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ اس طرح پیش کرتے ہیں اس طرح جی بھائی ایک منٹ ایک منٹ ناصر صاحب اندے شندے پندے یہ چھوڑ دیجئے سن لیجئے میں بات کر لیتا ہوں ایک منٹ آمیر عزی صاحب ابھی میں نے آپ کی گفتگو سن لی کلمے میں تمام انبیاء جو نبی علیہ السلام سے پہلے گزر گئے مفہوم کیونکہ لفظ مفہوم ہے مفہوم ہم یہ لے سکتے ہیں ایک منٹ ہاں میں نے تو نہیں کہا مفہوم میں لیا جا سکتا ہے آپ نے کیا کہا میں نے یہ کہا ہے کہ کلمہ اگر کوئی بندہ کہے کہ تصدیق کرتا ہے سب فرشتوں کی پاریمان لانے کی سب نبیوں پاریمان لانے کی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کلمہ تصدیق کرتا ہے پوری شریعت اسلامیہ کی یوم جزا و سزا کیلئے وہ ایک اور بنت ہوگی کلمہ کے مفہوم میں سوائے نبی علیہ السلام کے کسی کا نام نہیں ہے ہاں اب دیکھیں کلمہ آپ نے پڑھ لیا نبی علیہ السلام کا گویا کہ آپ نے تمام جتنے بھی سماوی شریعت ہیں سب کا پرشتے جو بھی جنت جہنم سب وہ تو ایک اور بات ہے ان کی تصدیق کر لی نہیں بھئی بات سنیے کیسا ہے اور بات ہے کس طرح سے ملکہ بہت ہے ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ کلمہ جب کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گوائی دیتا ہے تو اس میں مراد کون ہوتی ہم یہ بات کر رہے ہیں مراد نبی علیہ السلام وہ بھی کہہ رہے ہیں صرف نبی علیہ السلام وہ بھی کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے کلمے میں مرزا صاحبی مراد کرتے ہیں مفہوم لفظ مفہوم کو دیکھ لیجئے اس میں لکھا ہوا ہے مفہوم تو بھائی پیر اسکانی بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ لفظ مفہوم کی تشریح تو بعد میں ہوگی میں نے یہ تو مانے یعنی تو اس کلمے میں مرزا صاحب بھی مراد ہوتے ہیں یہ بشیر احمد احمد صاحب کی بات کو ہم آون کرتے ہیں یہ درست ہے پھر وہ اس کی وضاحت میری بات سنے پھر وہ اس کی وضاحت پیش کرے گا تو پھر اس کے ساتھ بات کر لیں مثلال وضاحت کی طرف جانے کی ضرورتی نہیں مفہوم پر بات ہے صرف مراد کیا ہے مفہوم کیا ہے بس بات یہ ہے محترز نے سوال کیا کہ آپ کا کلمہ کہاں ہے انہوں نے ایک جو ہے فتوہ دے دیا کہا اس میں تمام انبیاء کو ہم مراد لیتے ہیں مفہوم میں مفہوم میں لکھا لبز مفہوم لکھا ہوا ہے تو اب اگر کوئی یہ کہے مفہومن واقعیتاً یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف کلمے سے مراد صرف اور صرف نبی علیہ السلام ہے لیکن مفہومن جب آپ نے نبی علیہ السلام کو مانا گویا کہ آپ نے تمام انبیاء کو مانا تمام شریعتوں کو مانا پرشتوں کو مانا اللہ کی جتنے بھی احکام ہیں سب کو مانا جہنم جنت سزا جو بھی سب کو مانا مفہومن یہ بات غلط ہے غلط ہے مفہوم کلمے کا اس میں صرف نبی علیہ السلام کی ذات کلمے میں اگر آپ کہیں امام کس کس کی چیز پر ہے وہ ایک اور چیز ہے کلمے پر امام جب آپ نے نبی علیہ السلام کو مانا سچا رسول تو سچے رسول نے جتنی بھی گواہیاں دی ہیں جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں تو آپ نے ان سب نام چیزوں کی تصدیق نہیں کئے یہ بات اور ہے نا یہ بات تو وہ ہے ہی نہیں جو ہمارا دعوت compares مفہوم ہے نا بھئی مفہوم ہے میرے بھائی مفہوم ہے تو یہ چیز نہیں پائی جاتی کیسے بھی پائی جاتی جب آپ نے نبی علیہ السلام کو سچا رسول مانا تو جتنے بھی باتیں سب چیز کو آپ نے مان دیا جس نے سچا مانا یہ تو اس کی تفسیر ہے نا میں کلمے کے اندر الفاظ کا مفہوم کہہ رہا ہوں تفسیر کی بات نہیں کر رہا تو ہم تو مفہوم کا کیا مطلب ہے مفہوم یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے یہ تو اتنا ہی ہے ہمیں بتایا یہ بھی جی جی یہ اتنا ہی ہے ٹھیک آگے نہیں ہے تفسیر اس کی جو ہے وہ الگ چیز ہے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اس کے مفہوم میں مرزا صاحب ہی آ جاتے ہیں نہیں نہیں آپ غلط سمجھے یہ بات ایسی نہیں ہے یہ آپ کو سمجھے نہیں ہے غلط سمجھے ہیں ہاں غلط سمجھے آپ میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو ایک منٹ میں پڑھتا ہوں جتنا مرضی کہتے ہیں انہوں نے نہیں ماننا ایک منٹ میں پڑھتا ہوں میں پڑھ لیتا ہوں پیر اسکانی صاحب میں ایک منٹ چاہتا ہوں آپ سے یہ بات میں پڑھ لیتا ہوں بہت ضروری پڑھ مسروکہ مال برامت اچھا سنجھجئے حرامل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کنٹرول میں رہیں بہت کنٹرول میں رہیں بات کو چلنے دیجئے اچھے انداز میں دیکھیں مطرس کا یہ خیال ہے کہ کلمے میں مطرس کا یہ خیال ہے کوئی مطرس ہے جس نے اتراز کیا ہے وہ اوپر ہوگی آنذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اس غرص سے رکا رکا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں تب تو یہ اتراز کرتا ہے اب کیا کہہ رہا ہے یہاں سے اڑان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مطرس کا یہ خیال ہے کیونکہ آخری نبی ہیں اس لیے یہ کلمہ ہے آپ میری اس بات کو سمجھے یا تصدیق کی یا نہیں کی مطرس یہ خیال کرتا ہے یہ کلمہ اس لیے ہے کیونکہ آخری نبی ہیں اس لیے یہ کلمہ ہے یہ ان کا اپنے مفروضہ ہے مطرس کا یہ خیال ہے بھئی بات کو وہ کر رہا ہے مفروضہ بھی ہو بھئی جان مفروضہ ہو کچھ بھی ہو اپنے پاس سے وہ جو مرضی گھڑتا ہے تو جو موجود ہے ہم تو اسی کو سمجھے گے نا وہ تو گھڑ رہا ہے جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ وہ جو اتراز کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے آخری رسولیں اس لیے ہم کر لما پڑھتے ہیں اس کا یہ خیال ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں اتراز غلط ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تب ہی تو اتراز کرتا ہے اس لیے تو اتراز کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناو کہتا ہے کہ جب آخری رسول ہیں اس لیے کلمہ ہے جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آخری رسول ہیں اس کے بعد کوئی رسول نہیں تب تو یہ نادان کہہ رہا ہے کہ جب اگر کوئی اور رسول ہے تو اس کا کلمہ دکھاؤ بناو اب نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں ہر ایک علائدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اب یہ ہے کہ حضرت مسیح معود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح معود کی بیسر سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں مفہوم میں یہ لفظ مفہوم کو زور دے رہا ہوں حقیقت میں نہیں مطلب بفہوم آپ کریں گے تشریح آپ کریں گے تو تشریح کیا کریں گے تشریح تو یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی باتیں نبی نے بتا دی وہ سب کی ہم تصدی کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کے تمام انبیاء کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں تھے ہم ہاں تو محمد نہیں ایک منٹ بیسط سے پہلے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے اب دیکھیں نبی کے مبہوث ہونے تک پہلے شامل تھے مگر مسیح مہود کی بیسط کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی مفہوم میں مفہوم میں حقیقت بھی نہیں لہٰذا بھئی بھجان مفہوم بول رہا ہے کریب بول رہا ہے اگر اگر میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے تو آپ کیا بات ہے مفہوم میں زیادتی ہوئی ہے حقیقت میں نہیں ہوئی مفہوم میں زیادتی ہوئی ہے اور سارے تڑفو حقیقت میں بھجان حقیقت میں بات سن لیجئے بھارت پڑھن تو کیوں شور کر دے بھائی سنپڑا ہے پوری بات بیان کر رہا ہے بیس بار پڑھیں ہمیں بھارت پر ہیں ساری زبانی یاد ہے مجھے سن تو لیجیے رولا مت پاہیے بات یہ ہے موطرس کہتا ہے اپنا ایک کلمہ ہمیں دو وہ کہتا ہے کلمہ کی ضرورت ہی نہیں جب آپ نے نبی کی تصدیقی اصل کلمہ وہ تو نبی کا ہے آپ پڑھ رہے ہیں جب نبی کی تصدیق کی تو مفہوم میں سارے امبی آ جاتے ہیں اب میں یہ پڑھ کے سن ہوں گا اب میں یہ بھارت پڑھ کے سن ہوں گا جو آپ نے پڑھ کے سن ہوں گا میں آگے پڑھتا ہوں آمر بھائی پانچ ایک مرد دیں بڑھتی ہے کلوز کرتے ہیں بھائیت کو پڑھنے دیں پیر اسکانی بھائی کو پڑھنے دیں جی اصل بات کیا ہے کلمہ بناو اصل بات کیا ہے آمر رضی صاحب کلمہ بنا کے دو ہمیں وہ کہتے ہیں کلمے کی پڑھنے کی بنانے کی ضرورت ہی نہیں جب آپ اس کی اصل میں اس کلمے سے مراد کون ہے بتا رہے ہیں محمد رسول اللہ یہ عبارت بھی کہہ رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں اب آگے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے مگر مسیح موعود کی بحصت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی مفہوم میں لہذا لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا وہ باطل نہیں ہوتا یعنی ہم اگر کوئی اور کلمہ بنا دیں تو یہ تو اور زیادتی ہے وہ تو باطل ہو جائے گی بنانے کی ضرورت ہی نہیں وہ وہی کلمہ رہے گا باطل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی شان سے چمکنے لگ جاتا ہے غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مفہوم میں ایک رسول کے زیادتی کر دی اور بس پولس ٹاپ دیکھیں پولس ٹاپ بھی ہے اچھا پہلے والے آسکانی بھائی پہلے والے پغمبر بھی مفہوم میں ہیں یا وہ حقیقی طور پر ہیں حقیقی طور پر ہیں نبی علیہ السلام مراد ہے نا نہیں پہلے والے پغمبر بھی مفہوم میں ہیں یا وہ بھی حقیقت اورپیاں کلمہ میں شامل وہی تو بتا رہا ہوں نا پہلے والے بھی مفہوم میں شامل ہیں ہاں اور مرزا صاحب بھی مفہوم میں شامل ہیں یہی وہ کہہ رہا ہے یہی کہہ رہا ہے نا زیارسول بھائی اب آپ نے لطا دی پار پاؤ پوری پڑھنے دو لطا دی پار پاؤ چلے میں چھوڑ دیتا ہوں لطا دی پار پاؤ نہ آپ نے کرنی ہے نہ آپ کی بات کا ہم نے گواب دینا ہے انہوں نے اس کو کرنا ہے انہوں نے اس کو پہلے آن کرنا ہے پھر ہم مفہوم کا بتائیں گے مفہوم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج ہے یہ چوہن صاحب نہیں وہ میں دیتا ہوں جواب سنے آپ دے رہا ہوں نا دے رہا وہ یہ تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عامل رزیر صاحب نے ایک اپنی براد لگائی ہوئی تھی ادھر یہی صلاح کر کے آئے کہ پیر اسکانی صاحب بات کر دیتے ہیں آکور سچ کی تو ہم نے یہ کرنا ہے ابھی جا کے کہ ان کو بات نہیں کرنے دینی ہم نے ان کو سائٹ پہ کر کے خود سے بات کرنی ہے یہ تو پروگرام بنا کے آئے ہیں عامل رزیر صاحب یہ دین ہے ادھر یہ بات کرنے دیں یہ دیکھیں دین کی بات کرتے ہیں تو دل میں سچائی رکھیں خدا کے لیے خدا کے لیے کل مر کے اللہ کے سامنے جان دینی ہے کل اللہ کے سامنے مر کے جان دینی ہے آپ یہ کچھ کر کے حق اور سچ کی جو بات ہے وہ کریں جو جدر کوئی اگر غلطی ہے یا کوئی چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کریں لیکن جس کے اندر سے آپ کو کچھ نہیں نکر رہا خدا رہا کیوں اپنے آپ کو بھی دھکا دے رہے ہیں اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اچھا سنیں اب جواب یہ جو بات ہم نے کی ہے نا اگر ہم نے یہ کرنی ہوتی پرائیویٹ بھی ہم براد پہ جو بات کر کے آئے ہیں وہ سب کے سامنے کر کے آئے ہیں کہ پی راسکانی بھائی کا کوئی اس بات سے لینا دینا نہیں وہ موڈریٹر ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے آگے کھڑے ہو کر اس کا دفاع کریں دفاع تو آپ نے کرنا ہے انہوں نے تو نہیں کرنا بات یہ ہے بھئی ناصر صاحب اگر یہ اس بات میں سے کچھ نکلتا نہیں تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ فوراں سامنے آ کے ایک منٹ پہ کیجئے مائک میوٹ کریں آپ کی طرح سے بہت شورہ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ سامنے آ کے پھر ایک منٹ میں وہ مسئلہ حل کر دیں آپ پیر اسکانی بھائی کے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجھا رہے ہیں واہ 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 اسکانی صاحب نے بڑی پیاری بات کر دیا او بھائی آپ سامنے آئیں اس عبارت کو پہلے آون کریں کہیں کہ ہاں ہم یہ بات آون کرتے ہیں بشیر احمد احمد صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جب ہم کلمہ پڑتے ہیں ہمارے کلمے میں مراد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہوتے ہیں مرزا صاحب ہمارے کلمے کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں پہلے اس کو آون کریں پھر اس پر آپ بیعث کریں کہ مفہوم دیکھو مفہوم ہوتا کیا ہے یہ بھی تو جانو شریعت چیز کیا ہے پھر آپ اس کی وضاحت کریں لیکن پہلے آپ سامنے تو آئیں ابھی تک چاروں نے وقت وقت بیان دے کہ جان چکے میں نگل کرو تو سی سامنے مسئلن آنے سے کیا مراد ہے آپ کی مطلب کیا کروں میں ابھی کپڑے بار کے سامنے آجا ہوں آپ اس بارت کو درست سمجھتے ہیں جو ابھی پیر اسکانی بائی نے پڑی ہے بالکل درست سمجھتا ہوں میں اس عبادت کو کیوں نہیں سمجھتا آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے کلمہ میں مرزا صاحب مفعوم میں مراد ہوتے ہیں بائی صاحب بائی صاحب جب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں تو میں ہر سچا نبی جو اللہ کا ہے اس میں موجود ہے وہ مرزا صاحب کو آپ اس میں مراد لیتے ہیں میں نے کیا کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات میں نے مرزا صاحب کا نام لے کر آپ سے پوچھنا ہے میں نے بلکل کیوں نہیں سمجھتا آپ کو اتنی بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے میں نے کہا ہر اللہ کا سچا نبی اس کے اندر موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں مرزا صاحب بھی موجود ہیں ہر سچا نبی اس کے اندر موجود ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر سچا نبی اس کے اندر موجود ہے جو بھی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے سچا نبی موجود ہے مرزا صاحب نہیں موجود سمجھ آ گئی ہے سچا نبی وہ کہہ رہا ہے موجود ہے مرزا صاحب نہیں موجود ایک میں ٹھائر یہ رات ایک میں ٹھائر نہیں ناصر صاحب آپ نے خود کہہ دیا سچا نبی ہے اس میں ہر سچا نبی ٹھیک ہے ہمارا جگڑا ختم ہو گیا سچا نبی ناصر صاحب اس میں مجود ہے مرزا صاحب نہیں ہے جگڑا ختم ہو گیا اگر میں جماعت احمدیہ کی طرف سے ادھر بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں اگر میں جماعت احمدیہ کی طرف سے میں اگر اپنے آپ کو احمدی سمجھتا ہوں اور میں اس جماعت میں داخل ہوں تو میں کیا سمجھتا ہوں اس کو بتانے کی کوئی ضرورت ہے ادھر کوئی ڈراما تو نہیں چاڑ رہا کوئی ٹھہٹر تو نہیں ہے اس میں وہ ہے یا نہیں ہے بتانے کی ضرورت ہے آپ نے کہا ہر سچا نبی تو ظاہر ہے پیچھے سچے نبی میں جو بھی گزرے سچا نبی موجود ہے ہم بھی مان لیتے ہیں مفہوم میں سارے سچے نبی موجود ہیں ملزا صاحب نہیں بات ختم ہو گئی بات کلیر ہو گئی سبر کریں جی زیارہ صاحب نے مان لیا خموش رہے ہیں زیارہ صاحب نے مان لیا کہ ہر سچا نبی شامل ہے بھئی پلیز یہ تو محرہ الزامی جواب ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے الزامی جواب ہے محرہ موقف کہاں سے لے بات تو سننیجی زیارہ صاحب زیارہ صاحب نے مان لیا کہ تمام سچے نبی مراد ہیں ہاں جی آگے پیر صاحب آگے ہم تو نہیں مانتے کہ سچے نبی ہیں ٹھیک ہے اس لئے وہ شامل نہیں ہمارے ایک منٹ میں نے جو بات کی ہے پیر صاحب پوری مانے پوری مانے ہم ہم مان لیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں اگر یہ ماننے کہ مرزا صاحب سچے نہیں ہے ہم مان لیتے ہیں ان کی بات اگر یہ ماننے ہے کہ مرزا صاحب سچے نہیں ہے وہ شامل نہیں ہے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں یہ تک بدماشی ہے آپ بدماشی ہو گئے ہیں پیر صاحب جب کہہ رہے تھا کہ تاہب بدماشی نہیں تھی آپ بدماشی ہو گئی اگر آپ مان لینا کہہ ناصر صاحب سے بات کرنے نہیں ہے مجھے ایک منٹ بات کرنے دیجئے پلیز عامر عزیز صاحب میں جو ایک بات کرنے دیجئے بات یہ ہے کہ زیادہ رسول صاحب نے مان لیا کہ تمام سچے نبی شامل ہیں مانتے ہیں الحمدللہ اب وہ بھی تمام کو مانتے ہیں شامل کرتے ہیں کس کو اپنے جس کو نبی مانتے ہیں ہم اس کو تو سچا نہیں مانتے وہ شامل نہیں ہے باقی شامل ہے وہ اس کو سچا مانتے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے اتنی سی بات ہے پیر صاحب ایک بہت پیر صاحب میری بات سنیں میں نے ان کو اس لیے کہا ہے اگر جو مرزا صاحب کو جھوٹا ماننے یہ ماننے اگر کہ مرزا صاحب تو اور نے وہ شامل نہیں ہے چلو ہم ان کی بات مان لکھتے ہیں ماننے نا آپ پیر صاحب آدھی بات تو لے رہے ہیں اگلی بات پر چیخیں نکل رہی ہیں میں کہہ رہا ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے نبی پاک کے علاوہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے اس قلبے کے مفہوم ہے غلط بات مت کیجئے بھائی غلط بات مت کیجئے بھائی جان سنو لیکن بات اچھے انداز میں ہو رہی ہے دوسرے بھروڑوں کی طرح اس کو مت کیجئے اچھے انداز میں بات کرو یہ نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ مت کہو سمجھیں جی پیر صاحب ان سے پوچھ لیں چونکہ اگر یہ اس بات پر اگری ہیں دیکھیں زیارہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک معاملی بات ہے اللہ کے لیے دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ سچے رسول شامل ہے مفہوم میں نے کہا پیر صاحب آپ کو نہ میں دونوں میں نہیں کرنے دوں گا نہیں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب کو جھٹا مانتے ہیں کہ وہ جھٹے ہیں ہم آپ کی دوسری بات مان لیتے ہیں اچھا اب آپ کی بات ہو گئی ہاں یہ شرطی اب آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے مان لیا ایک مسروط بات آپ کی بات تو ہو گئی بات تو ہو گئی نا آپ کی ختم ہو گئی نا بات بھئی بات میری مان لیں میں تو ابھی بھی تیار ہوں ابھی بھی تیار ہوں ہم ان کی بات مان لیں گے مجبور ہو جاتا ہوں ایک منٹ چاہیے مجھے تھوڑا سا اپنی بات کے جل کرنے دیجئے زیارہ صاحب نے کہا کہ تمام سچے نبی ان کو ہم مانتے ہیں شامل ہیں مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں بھئی آپ مان لیتے ہیں میں یقین کرتا ہوں میں تو ڈالک کہتا ہوں بات تو سنیے آمر عزیز شاہب یہ طریقہ ہے گفتگو کا نہیں آپ ان کو بات پوری کرنے دیں پیر صاحب پوری کریں بات آپ پوری کریں اب محترم نے یہ فرمایا کہ تمام سچے رسول شامل ہیں مفہوم میں مانتے ہیں میں مانتا ہوں اس نے بلے الزامی کہا ہو لیکن میں حقیقت میں مانتا ہوں اب رہی بات یہ جن کو مانتے ہیں اپنا نبی اس کو ہم سچا نہیں مانتے وہ شامل نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن چونکہ وہ اس کو بھی سچا سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ یہ بھی شامل ہے تو کون سا آپ اس میں جب آپ سچوں کو مانتے ہیں وہ تو اس کو سچا کہتے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے اتنی سی بات ہے چلیں اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں یہ مانتے ہیں مرزا صاحب کو اس میں کلمہ میں شامل پوچھیں بلکل مفہوم میں مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ سچا مانتے ہیں ان سے پوچھ لیں بھئی پہلے بھی پہلے والے انبیاء کے بارے میں بھی تو مفہوم ہی لکھا ہوا ہے نا پہلے والے انبیاء کے بارے میں مفہوم ہی لکھا ہوا ہے پہلے والے انبیاء کے بارے میں مفہوم ہی لکھا ہوا ہے پوچھیں ان سے مفہوم میں مانتے ہیں ہاں مفہوم میں مانتے ہیں بھئی لکھا ان سے پوچھے نا آپ کیوں کہہ رہے ہیں پیر صاحب اچھا ٹھیک ہے ان سے پوچھیں اپنی بات اسٹر ریل صاحب مفہوم میں آپ مانتے ہیں جی 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 میری ارز پہلے سنے میری ارز سنے میں نے ارز نہیں سنو نا انہوں نے مفہوم چھے دستوں ارزا صاحب شامل آ رہا ہے ایک نہیں بات تو کرنے کو اٹھی مرضی دے ایسی بیان دیکھیں پیر صاحب پھر آپ نے بات آپ کی ہم نے سنی آپ نے پیر صاحب آپ خود نبٹے ان سے بائی جان آپ ان کو بات تو کرنے دیجئے پلیز جی جی کریں جی سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں وہ ناصر بھائی نے جو بات کی تھی میں اس کی حمایت نہیں کرتا لیکن اس کے پیرلل جو زیادہ رسول نے بات تین چار دفعہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کو جھوٹا کہیں تو انصاف کے طور پر آپ کو ان کو بھی چند لمحے کے لیے اتارنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہماری دل ازاری کرتے رہے ہیں چلے یہ دوسری بات یہ ہے آپ کی دل ازاری نہ ہو آپ کی دل ازاری نہ ہو یہ میں اتار دیتا ہوں جی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ عبارت لکھی گئی ہے وہ اپنے مفہوم میں جس طرح یہ سب کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح ان کو مانتا ہوں لیکن کبھی دل میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جب میں لائلہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو میں اس سے مراد مرزا غلام احمد صاحب کو لیتا ہوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوں یہ میں آپ یہاں کچھ پندرہ دفعہ بتا چکا ہوں کہ مراد ہماری وہی ہوتی ہے ہم وہی اسی نبی کی دے رہے ہیں جس کی شریعت ہے جس کی کتاب ہے اور جس کا مذہب ہے اور جس کی بنیاد ہے جس کے امت کے جنڈے تلے ہم کھڑے ہوں گے ہمارا مراد بھئی رہتی ہے مفہومن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ درست ہے بھئی آپ مجھے بھی موقع دیجئے گا بات کرنے کا بات میں ضرور 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 آپ کو دوں گا بھئی دیکھیں مفہوم میں مفہوم میں زیاد صاحب نے کہہ دیا چلیں زیاد صاحب اپنے اسے بدل جائیں گے پھر جائیں گے شاید ان کا کوئی اور مقصد ہو میں نہیں پھرتا میں مفہوم میں مانتا ہوں یعنی مفہوم سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی تصدیق کی جب میں نبی کی تصدیق جب میں نبی کی تصدیق جو آپ بیان کر رہے ہیں بھائی جن مفہوم کا مطلب یہی ہے نا بھائی مفہوم کا مطلب یہ نہیں ہے مفہوم کا اور کیا مطلب بیر صاحب جو مرضی مطلب لے لیں آپ مفہوم کا آپ ان سے یہ پوچھ دیں کہ یہ مفہوم کلمہ کے مفہوم میں مرزا صاحب کو شامل کرتے ہیں جا نہیں کر آپ نے کہا کہ یہ کرتے ہیں مت کرو مت کرو زیادہ مت کرو اچھا آگر اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئے اب اس کے بعد بھی ان کو سمجھ نہ آئے نہیں یہ اس کے بعد بھی ان کو سمجھ جا آئے تو پھر میں اب یہ میری عرض سنے جس طرح آپ نے اب عمر رسیدہ انسان ہے اس کے بات تو سنیے اچھا جس طرح ہی نا نہیں آپ کے میں نے تصویر دیکھئے نہ گاڑی ہے نہ موچ اور اوپر کے بال کالے ہیں آپ بھی تین چار یورو سر پہ خرج کر لیا کرے نا کوئی بات نہیں یہ مال دنیا کا مال دنیا پہ رہنا ہے چلیں علمی بات کریں اچھا بات سنیں میری بات سنیں جیسے پیر صاحب آپ نے ابھی فرمایا ہے نا کہ مفہوم میں ہم ان سے پہلے تمام سچے انبیاء کو لیتے ہیں محمد رسول اللہ کو تمام انبیاء کا مصدق مانتے ہیں یعنی وہ تصدیق کرنے والے ہیں انہی کی وجہ سے ہم نے پہلے انبیاء کو پہچانا مانا انہی کی وجہ سے انہی کی وجہ سے ہم نے مرزا صاحب کی بیعت کی ان کی جماعت جو انہوں نے اشاعت اسلام کے لیے بنائی اس میں شامل ہوئے تو اس میں مفہوماً وہ اسی طرح شامل ہے جس طرح پہلے ہے لیکن مراد ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے بس ہو گئے اب اس سے زیادہ میں اور کیا کلیر کروں گا بلکل صحیح بلکل صحیح بات آپ نے کی رہا ہے مجھے موقع دیجئے گا آمین عزیز صاحب ہمارے قائد ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک کوئی قائد بائد نہیں ہے پیر جائیں آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں اس کی ان کی ٹائنگیں کلر گئی ہیں آمین عزیز صاحب ہمارے قائد ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بلکل بات آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آپ نے فیصل کو کسی دوسری جگہ پر کچھ بولتے دیکھا آپ کے بارے میں میرے بارے میں ہاں اب یہ پرانی بات ہے جس دن فیصل آئے آپ نے کہا کیوں کہ میں نے تمہیں سنی لیا تھا اب بہت سے سنیے گا بات کو کنٹرول کر رہے ہیں بہت سے سنیے گا بات کو کنٹرول کر رہی ہے موضوع بدل جائے گا نہیں 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 اللہ کی قسم بڑی لائلیمنٹ کی تھی میں ٹوک دیں گا بہت بہت لائلیمنٹ ایک جیمپل دلے لگا آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ فیصل کیونکہ میں نے تمہیں سن لیا ہے کہ تم وہاں پر پلاننگ کر رہے تھے بیٹھ کے کہ میں ایسا کروں گا جاؤں گا اور میں جا کے براڈ کو خراب کروں گا گالی دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ایک سٹرہ سٹرہ اس لیے اگر میں نے سنا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس چیز کو ایکسپیڈنگ کرتا ہے کیونکہ میں نے تمہارا پلاننگ سن لیا تھا اب میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا ایسا ہوا تھا یاد ہے آپ کو میں نے آپ آپ نے جس طرح بیان کیا آپ کے اتنے الفاظ ہیں مفہوم نہیں تھا مفہوم میں تو تھا نا یہ شامل مفہوم مان لیجئے ٹھیک اچھا اب سن اب میں آپ کو چھوٹی سوا بتاتا ہوں ایک بندہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور یہ بھی ریلیونٹ ہے وہ بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے ڈاکٹر نے اس کو اس کا چیکپ کیا ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ تمہیں جو ہے وہ ڈائیبٹیز ہے اور تمہیں چینی نہیں کھانی ہے مطلب شوگر آپ کے لیے حرام ہے میٹھا آپ کے لیے میٹھا آپ نہیں کھائیں گے اور پھر ڈاکٹر نے چائے مانگوائی اور بھر کے دو چمچ ڈالے میٹھے کے ہلایا اس کو اور پینے لگا اس آدمی نے کہا بھائی مجھے آپ میٹھا کھانے سے منع کر رہے ہیں اور اس کو آپ خود میٹھا کھانے ہیں انہوں نے کہا میں میٹھا کھان سکتا ہوں مجھے مسئلہ نہیں ہے تم میٹھا نہیں کھان سکتے اب یہ دونے ایجیمپل کے بعد سن لیجیے اس عبارت کے اینڈ میں چیز لکھی ہے گوھر سے سنیے گا جو آخرین پیش کیجئے وہ عبارت پیش کیجئے عبارت کھولی آپ کے سامنے عبارت ہے میں پڑھتا ہوں نہیں 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 کلیفہ وقت صاحب اس پہ ابھی نہ جائیں ابھی نہ جائیں اس پہ ابھی نہ جائیں اس پہ ابھی نہ جائیں پہلے ان کو یہاں سے کلیر کروائیں پھر آگے لے کے جائیں پیر آسکانی بھائی آپ نے یہاں پہ سب لوگ کے سامنے یہ بات کی کہ زیادہ رسول نے یہ مان لیا کہ کلمہ کے مفہوم میں سچے سارے انبیاء شامل ہیں اور اسی طرح قادیانی جماعت چونکہ مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں تو وہ بھی کلمہ کے مفہوم میں ان کو شامل سمجھتے ہیں آپ سے ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ ان سے باری باری پوچھ لیں ہمیں مکت سرن ان کا ہمیں ڈیٹیل نہیں چاہیے کس وجہ سے کیوں چونکہ چنانچہ اس لیے اس لیے ہمیں نہیں چاہیے وہ ڈیٹیل ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان سے پچھا دیں ایک ایک فرض سے کہ کیا آپ کلمہ کے مفہوم میں مرزا صاحب کو شامل سمجھتے ہیں نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کے آنے سے کلمہ کے مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ دو باتیں پوچھتے جائیں پہلے آپ آمر رزی صاحب سے جو آپ نے کہا ہے میں نے بھی بیان دیا ہم دو ہوگئے کیا آمر رزی صاحب سے پوچھ لیجئے میرے اور آپ کے ساتھ تو اتفاق کرتے ہیں میں نے جو سوال پوچھے وہ اتفاق کرتے ہیں آپ سوال کا جواب ہے ایک ایک کو پکڑ کے پوچھا جائے بھئی یہ تو ہے نہیں بھئی ان کی گواہی آگئی تاہر صاحب نے بھی گواہی دے دی چوہان کس نے گواہی دیا جی چوہان نے اور تاہر نے بھئی کس نے دیا بھی تو آپ نے سب سے پہلے سٹیریل صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی میں اس کی بزاحت کرتا ہوں بھئی جان سنیے چوہان صاحب نے گواہی دی پیرا سکانی بھئی آپ نے صرف ابھی سٹیریل صاحب سے پوچھایا اور کس سے پوچھا ہی نہیں آپ نے اللہ کے لئے میری بات مکمل ہونے دیجئے بھئی آپ کی تو مکمل ہوتی نہیں بیچ میں پھر دوبارہ آپ کی شروع ہو جانی میں نے آپ کی بات مکمل سنی ہے سب کو چپ کر آکے اب میرا آپ سے جو مطالبہ ہے سٹیریل صاحب سے بھی اور تاہر صاحب سے بھی اور اور کوئی بیٹھت ان سے بھی یہ پوچھوا دیں کہ کیا کلمہ کے مفہوم میں مرزا صاحب کو یہ شامل سمجھتے ہیں اور دوسری بات مرزا صاحب کے آنے سے کیا کلمہ کے مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے دس دپا سنی میں نے بھی اپنے بات کی ہم دونوں کے بات ہو گئی ختم جی ناظر آمر نظی صاحب آمر بھائی جی جی حکم کیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے کہنے پر سٹیریل صاحب نے اپنا کچھ نہ کچھ موقف چینج کیا ہے لیکن ابھی ان کو کافی منزل تیہ کر کے آگے بڑھنا ہے اور اس عبارت کو من و ان قبول کرتے ہوئے ایسے ہی بات کہنی ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے تک اس کلمے میں صرف صاحب کا انبیاء ہوا کرتے تھے جب نبی علیہ السلام کے بعد ہمارے مسیح مہود آئے ہیں اب اس کلمے میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی ہے اور ہم اس کلمے میں مرزا صاحب کو بھی مراد لیتے ہیں یہ بات انہوں نے کہنی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کہیں گے نہیں آپ کے کہنے پر وہ کہیں گے نہیں آپ نے جو بات کہی ہے آپ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اس بات کو آن کریں انہوں نے آدھی پچھدی آن کر کے آدھی پچھدی کو چھوڑ دیا تو اس لیے ان کو دوبارہ پوچھ لیں اور ابھی وہ دوسرے بھی سائے بیٹھے ہوئے کیونکہ کل یہ چار بندے تھے چاروں نے الگ الگ گوائیاں دی تھی ابھی وہ ٹونی صاحب سے بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کیا آپ ان لفظوں کو آن کرتے ہیں کیا آپ مانتے ہیں پھر آگے آپ ان کو تسلی دیں کبھی مفہوم میں میں جا کے تمہیں بچا لوں گا یہاں اقبال جرم کر لو میں ہائی کورٹ میں جا کے تمہاری زمانت کروالوں گا ان کو تسلی دیں اور ان کو کہیں کہ ہاں یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں بشیر احمد احمد صاحب نے کہ مسیح مہود کی بیست سے پہلے محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے مگر مسیح مہود کی بیست کے بعد محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے ان کو کہیں کہ یہ کہہ دیں کہ ہاں محمد الرسول اللہ کا جو مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم اس میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی ہے یہ کہہ دیں پھر مفہوم میں جا کے آپ بچا لیجئے گا ان کو کہہ لوائیں تو صحیح پہلے ان سے اچھا احمد نزی صاحب یہ جتنے بھی باتیں آپ نے کی ہیں جس طرح بائین ہی جو کچھ آپ نے کہا ہے نا یہ الفاظ و آمدہ نہیں کر سکتے آپ بلکل ایک تحریر رکھی ہے اس کو پڑھ گئے پھر وہ ان سے پوچھوں گا بھائی وہ اپنے مفہوم ہی بتا رہے ہیں اپنے کلمات میں بتا رہے ہیں اپنے زبان میں بتا رہے ہیں وہ آپ کو قبول ہیں تو ٹھیک اگر نہیں یہ حلفی انامت آئے کان سے جو لکھے جا رہے ہیں آپ کے سامنے پچاس ہزار دفعہ کہ قادیانی کلمے میں لفظ محمد میں آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرزا قلام احمد قادیانی کو شامل کرتے ہیں آپ نے کل اپنے یہی گواہ پیش کیے کہ بھئی ایسا نہیں ہے لیکن وہ جو ابھی ناصر صاحب آئے ہیں نا ان کی بڑی مربانی وہ آ کے آپ کے سارے گواہوں کو غلط باطل ثابت کر گئے اور یہاں پر علیم احمد موجود ہے اس کو اوپر بلائیں اس سے پوچھیں اور پیر صاحب مزید برا آپ کے یہی دوست جنہوں نے کل چار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بیانات دیے تھے اسی محفل میں اٹھنے سے پہلے تارک چوہان صاحب بھی اقرار کر گئے کہ ہاں یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس میں میں ٹھیک ہوں صرف اس میں جو وہ ایک رسول کا لفظ ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں باقی تو ساری چیز میں مانتا ہوں وہ مان کے گئے تاہر حمجد صاحب نے بھی اس کی ذلی بروزی کے نام کے ساتھ یہی تعویل پیش کی آپ نے جس وقت پوچھا پہلے انہوں نے انکار کر دیا آپ کے گواہ بالکل من گئے لیکن جانے سے پہلے سوائر آنا تاہر گئے وہ اس لیے کہ اس مسعوم آدمی کو پتا نہیں تھا شاید کل وہ بھی جب جماعت کا موقف میں نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کی جماعت کا موقف یہ ہے شاید وہ بھی کل اس موقف کی تائید کرے کہ ہاں بھی ہاں بھی اسی طرح سمجھتے ہیں تو آپ پلیز آپ اس کی تعلیم نہ کریں آپ یہ جو دعویٰ میں نے کل کا لکھی جا رہا ہوں کہ کیا قادرین حضرات جو لفظ پڑھتے ہیں محمد کلمے کے اندر اس میں مرزا صاحب کو شامل کرتے ہیں یا نہیں اس کا جواب لینے پیر صاحب شکریہ اب آپ انہیں جو زیار رسول بھائی کی طرف بات جانا شروع کی ہیں یہ نہ آپ کی اور میری بات کا کوئی ہمارے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے جو زیار رسول بھائی کر رہے ہیں ہمارا تو خالص تر آپ کو یہی ہے کہ جو صحابہ اکرام نے جس طرح سمجھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کا مصداق اس کے علاوہ اور کسی کو مراد نہیں لیا کسی کا مفہوم اپنے ذہن میں نہیں لائے ہم اسی طرح کرتے ہیں پیر صاحب ہمارا کل کا بھی موقف یہی تھا آج کا بھی یہی ہے اب آپ ان سے ان کا موقف جود دے بہت شکریہ دیکھیں میں نے آپ کی تصدیف اجازت ہے آپ کو اجازت دوں گا ابھی آپ کو اجازت دوں گا دیکھیں میں نے عامل نظی صاحب کی بالکل مکمل باتیں سنی آپ کی باتیں سنی جب میں نے جواب دینا چاہا عامل نظی صاحب کو آپ بیچ میں آگئے میں عامل نظی صاحب کی باتوں تمام بھول گیا اب میں آپ کو اجواب دوں گا اللہ کے لئے کوئی اور بیچ میں نہ آیا دیکھیں بھائی جان کل ہم نے جو بات کی انہی لوگوں نے مانا کہا کہ ہم صرف اور صرف نبی علیہ السلام کو لیتے ہیں لیکن مفہوم میں مفہوم میں سب کو لیتے ہیں آج بھی وہی کہہ رہے ہیں پیر صاحب یہ بات ان سے منواہ تو دیں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے اب دوسری بار یہ بات صاحب آ رہے ہیں میں نیچے جاتا ہوں سیڑ دیتا ہوں علیم صاحب سے میرا یہ جو سوال ہے نا یہ بات آئے اوپر ہے عامل نظی صاحب لتا تے پا رہے ہیں آپ جو بات خود بیان کر رہے ہیں ان سے بھی تو منواہ رہے ہیں بھائی آپ اپنے لفظوں میں جو بات بیان کرتے ہیں موقع نہیں ملنا ملے گا ملے گا ملے گا دیکھیں جو آپ بات کرتے ہیں میں اپنے لفظوں سے بیان کرتے ہیں مجھے بات تو کر رہے دیجئے میں یہ بات وہ آپ کے لفظوں سے بیان نہیں کرنا چاہتے آپ اپنے لفظوں سے کچھ نہ بیان کریں ان کو کرنے دیں اچھا میں مطلب خاموشی رہوں چلیں ٹھیک ہے تاہر ٹونی جی آپ بات کیجئے جی پیر اسکانی صاحب شکریہ بہت بہت جب ہم بار ہاں کہہ چکے ہیں بار بار کہہ چکے ہیں متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں مختلف پرائے میں کہہ چکے ہیں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جب لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد ہماری محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ابو قاسم جو عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں مدفون ہیں صرف وہی مراد ہیں صرف وہی مراد ہیں اس کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے جب ہاتھے طور پر کہہ چکے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوتی پھر ان کی شرائط آتی ہے کہ وہ کو وہ کو وہ کو ایسے کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر درمیانے جبکہ عمر واقع یہ ہے کہ ہمارے شدید ترین مخالف بھی کوئی ایسی تحریر نہیں لانا سکے جس میں مرزا صاحب نے کبھی کسی سے یہ کلمہ پڑھوایا ہو کہ لا الہ الا مرزا غلام محمد رسول اللہ وعظ اللہ یا اس طرح کے الفاظ جبکہ ان کے کتب میں بارہا ہم دکھا چکے ہیں کہ لا الہ الا چشتی اور رسول اللہ بھی ملتا ہے لا الہ الا اشرف علی رسول اللہ بھی ملتا ہے لا الہ الا شبدی اور رسول اللہ بھی ملتا ہے اور اس طرح کی بہت سارے ملتے ہیں تو جب یہ اہمبر اٹیک کرتے ہیں احمدیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ مسیطر بننے کی کوشش کرتے ہیں دروگہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں تو ہم ان کو کہہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ آپ کا سیلف خود فریبی ہے کہ ہم آپ کو حاکم مان چکے ہیں اسلام پر ہرگز نہیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہ ایک درجہ زیادہ نہ کم اگر جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے کوئی داروگہ نہیں ہے نہ میں نہ آپ اگر کوئی تھانے دار بننے کو کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اگر احمدیوں کو بار 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 وضاحت کرنے کے باوجود بھی ان کے پیغام کو نہیں تسلیم کیا جاتا اور ان کے قلموں کو مٹایا جاتا ہے ان کی مساجد کو اگرائے جاتا ہے تو یاد رکھو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ آج جو ظلم تم کر رہے ہو یہی انصاف پیر صاحب کیا یہ ٹوپک ہے ظلم کا اور مسجدیں گرانے کا پیر صاحب یہ ٹوپک ہے کلمیں مٹانا مسجدیں گرانے کے سرو پیر کافرین کے خارج زدہ کتوں کو بھونکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پیر صاحب اشارہ کریں گے میں خموش ہو جاؤں گا ٹھیک ہو گیا جو میں نے باری دیو میں انہیں الفاظ واپس لٹا ہوں بھائی ایک منٹ پیر صاحب آپ نے سنے ہیں نا خارج خارج زدہ کتے ہاں جی آپ پیر صاحب آپ نے پیروں پہ باہر ڈالنا ہے اپنے پیروں پہ باہر ڈالنا ہے اگر یہ اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کا اضافت بتا ہے یہ اگر اپنے آپ کو خارج زدہ کتے تسلیم کرتے ہیں تو ان کا اطلاف ہم دکھاتے ہیں یہ خارج زدہ کتے کہاں ہیں آمیر نظیر صاحب آمیر نظیر صاحب میں آپ سے یہ بات سننا نہیں چاہتا پلیز اللہ کے لیے مجھے اس نے خارج زدہ کتہ کہا کافر کہا خبیز کہا کچھ بھی کہا میں مانگا آپ کو کہا کہا ہے مجھے کہا ہے مجھے کہا آپ کو کہاں کہاں آپ سے نہیں برداشت ہو رہا آپ نے گالی نہیں دینا اس نے جو بھی کرنا ہے کرنے دیجئے نہیں نہیں ہم گالی کو نہیں دے رہے ہم ان کے انفاظ ہی ان کو لٹائیں گے یہ کتا کہے تو برداشت ہو جاتا ہے مفتیم بشر جائل کہے تو اس کے گلے پاڑ جاتے ہیں یہ کیا قانون آگیا ہے مفتیم بشر کہے کسی کو جائل تو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کے گلے پاڑ جاتے ہیں بھائی جان آپ کو ایسے بروڈ چرائیں کہ آپ کا اخلاق سامنے آجائے دوسروں کے اخلاق کو چھوڑو میں مجھے کتا کہا میں مانتا ہوں مجھے خویز کہا میں مانتا ہوں میجھے جاہل کہا مجھے خارج بھائی جان مجھے کہا ہم ان کو دکھائیں گے کتا کسی کہتے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے کتا کہتے ہیں ہم بھی آپ ہماری مراد بھی آپ ہوں گے ٹھیک ہے ہماری مراد بھی آپ ہوں گی ہمارو بھئی جواب دیں میں نے کسی کے اوپر کوئی اٹک نہیں کیا دیکھو اخلاق سے بات کرو ہمارے طرف سے کوئی بھی غلط نہیں جانا چاہیے کوئی بھی غلط بات نہیں جانی چاہیے فیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ ٹھیک ہے فیر صاحب مجھے یہ بات بتا دیں سوال جو پچھا تھا اس کا جواب لے لیا آپ نے کوئی اور مقصد ہے میرا پلیس ٹھیک ہے پیر صاحب نہیں کرتے ہم مجھے بتائیں آپ نے ہمارے سوال کا جواب لے دیا آمر رضی صاحب تمہارا اخلاق غلط نہیں جانا چاہیے اور یار نہیں جاتا پیر صاحب رول آئے ڈال دیا آپ نے کیا ہوگیا آپ کو مدام کھا کریں آپ نہیں کہتے نہیں کہتے نہیں کہتے پیر صاحب نہیں کہتے نہیں کہتے نہیں کہتے اب خوش ہے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ہمارے سوال دیا بات کرنے کا سوال کا جواب ہمارے کا لے کے دیں ان سے دے دیتا ہے دے دیتا ہے آپ نے نہیں دینا ان سے لینا اچھا ٹھیک ہے سنیے تو جی حلیم صاحب ذرا بولیے جی جی میں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے موقع دیا بات کرنے کا تو سب سے پہلے میں کومنٹ جلدی سے کر دیتا ہوں یہ عبارت نہیں ہو سکتی یہ جو عبارت پیش کر رہے ہیں یہ پیش نہیں ہو سکتی اور ایک یہ عبارت پہ بات رسول اللہ پیش کرنے لگا تھا لیکن میں بات اپنی کرنے دے میں ابھی بارت پیش کی ہے میں چشتی رسول اللہ کی بارت پیش کر رہا تھا لیکن ٹھیک ہے مجھے بات کرنے دے ایک میں رکھیں تو صحیح پیر صاحب آپ کنٹرول کریں میں نہیں کر رہا میں بارت پیش نہیں کر رہا رکھ جائیں اچھا پیر صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اب میں اپنا کمنٹ کر دوں جی بالکل رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کو ہی ہم کلمے کے اندر آہ محمد مانتے ہیں اور مفہوم کے طور پر جیسے کہ پہلے بھی دوستوں نے ذکر کہ صرف مفہوم ہے کلمے کے اندر صرف اور صرف رسول اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے محمد رسول اللہ آتے ہیں تو وہ تصدیف کرتے ہیں پچھلی چیزوں کی یہ تو ایک بات صرف اور صرف رسول اللہ علیہ وسلم ہے اگلی بات نہیں 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 محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں یہ لکھا ہوا ہے دوسری بات ہے یہ میں نے کمنٹ کرنا تھا اس پہ آپ نے اپنی بات کریں پی سا ایک بات آپ کو میں کرنا جاتا ہوں صرف آپ سے کوئی اور دوسنا بولے آپ کے کوئی موڈریٹر ہے خلیفہ وقت کے رام سے وہ بار بار مجھے میوٹ کر رہے ہیں نیچے انہوں نے پکا میوٹ کیا ہوا اور اوپر نہیں لے رہے ہیں اگر آپ کے بس پہ ایسے موڈریٹرز ہیں اگر ایسی بات سچ ہے تو میں ابھی اپنے دسبردار ہو جگہ آپ آپ میوٹ رکھے نا پیٹ سا اگر تو یہ دیکھئے گا پیٹ سا اگر تو آپ کے باس موڈریٹرز ہیں ایسے جو کہ بلکل نیچے آؤٹ آوٹ آوٹ آوے جا کے اپنے آپ کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو پلیس نظریں ثانی کیجئے دو دفعہ مجھے دونوں اکاؤنٹ سے انہوں نے میوٹ کیا ہے صرف اور صرف یہ فکرہ لکھنے کے اوپر بات ختم بات یہ میں آپ خلیفہ بھائی میں جواب دیتا ہوں خلیفہ بھائی میں جواب دیتا ہوں خلیفہ بھائی میں خود جواب دیتا ہوں آپ کی بات ختم ہوگی باجبا صاحب جی میری بات ختم ہوگی عامر نظیر کے سوا اور ایک ہے حافظ ان کے سوا کوئی کسی کو فل اختیار نہیں ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا تبین صاحب میں میں نے وہ خود دیکھا چونکہ مجھے تھا حلکہ صاحب ہلکا ہوتا پتا ہے مجھے نیچے جو میوٹ کیا اس کو پر لکھا رہا تھا خریفہ پھر موڈرنڈیس چیک کیجئے گا دوبارہ میں ان کی اختیارات ختم کر لیتا ہوں اگر ایسا کچھ ہے یہ میں بہت نائن صافی کی ہے میرے ساتھ بار بار نائن صافی کی ہے میں امید کر رہا تھا کہ میں پیرس کانی صاحب کی بروڈ پہ ہوں تو کم اس کا موقع ملے گا نہیں نہیں زیادتی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ علیم صاحب زیادتی ہوئی ہے میں اختیارات ختم کر دیتا ہوں بہت شکریہ آمر نظی صاحب کے ساتھ رہے گا اور کسی کے پاس نہیں رہے گا زیاد بھائی آپ کی بروڈ پہ مجھے بلوک کیا گیا علیم احمد کی ایڈی سے وہ ذرا چیک کر لیں میں چیک کر لوں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ خود اتر گیا اتارا گیا کسی نے اتارا ہے یا خود اترے ہیں میرے علمین میرے خیال میں خود اترے ہیں جی بولیں آمر نظی صاحب میں یہ کہنے لگا تھا پیرس کہنے بھائی کہ آپ کے کہنے پر اس دفعہ پھر ماف کر دیا لیکن آپ ان کو تنبیہ کریں کہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہ کریں اگر کریں گے تو جو یہ الفاظ کہیں گے وہ پھر سننے کے لئے بھی تیار رہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ آتا ہے تو ہم اس کی برداشت کریں میں بھی برداشت کرتا ہوں اپنی براد پر آپ بھی برداشت کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ پہل کرتے ہیں جب ان کو جواب دیا جاتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتے ہیں تو آئندہ یہ الفاظ اس طرح کے استعمال کریں گے تو پھر رائط نہیں ہوگی اس طرح ان کو چھوڑ دیا بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں آپ ان کو منوائیں گے کہ ہاں یہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں یہ اپنے قائد کو بھی لیتے ہیں ابھی علیم صاحب نے چٹا جواب دے دیا آپ کو چٹا جواب دے کے وہ چلے گئے کہ جب ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں تو انی صاحب نے بھی اتنا لمبا بھاشن دیا لیکن ساری گفتگو میں جتنے انہوں نے قصیدے پڑے جتنی انہوں نے تعریفیں کی مفہوم یہی تھا بات کا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں صرف محمد الرسول اللہ سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہوتا تو آپ کی جو بات تھی جو آپ ان کو منوانا چاہتے تھے وہ تو جس طرح کہتے ہیں گائے تو گئی پانی میں تو وہ تو کام ہوا نہیں آپ ری چیک کر لیں آپ ان کو لیدہ لے جائیں دوسرے کمہ نے پچھلے صوفوں پر سانی صاحب نہیں پٹھا دیتے پچھلے صوفوں پر آپ ان کو پچھلے صوفوں پر پٹھا کے ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ جو یہ بات آپ کے قائد نے لکھی ہوئی ہے آپ اس کو آون کرتے ہیں یا ڈیس آون کرتے ہیں اگر آون کرتے ہیں تو انہی لفظوں سے دہرہ دیں اگر ڈیس آون کرتے ہیں اس کو دیوار پر مارے اور کہیں بھئی ہمارے مفہومیں نہیں ہے کوئی نہیں ہے نہیں ہے بات ختم کریں خام خواہ سے آپ آگے کرتے ہیں وہ پچھا اٹھ جاتے ہیں آپ بندہ پکڑ کے آگے کرتے ہیں وہ پھر پچھا اٹھ جاتے ہیں تو ایسے نہ کریں آپ ان سے لیدہ بات کرنا ہے ہم خموش ہو جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کے کلمے میں مراد کیا ہوتی ہے عامل عزیز صاحب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی نہیں آپ ان سے بات کریں ہم سے نہ بات کریں آپ کے پاس دو منٹ ہے پیر صاحب آپ نے دو منٹ میں جو کہنا کہیں پیر رفیض صاحب کی باری ہے اچھا عامل عزیز صاحب دیکھیں ہم نے ان سے پوچھ لیا مفہوم میں جس طرح سے میں مانتا ہوں جس طرح سے زیا صاحب مانتے ہیں آپ اقرار نہیں کرتے کوئی اور لوگ زد میں اقرار نہیں کرتے وہ آپ لوگ کے ورزی ہے جس طرح ہم مفہوم میں مانتے ہیں سچے انبیاء کو بیر صاحب میری بات شرطیہ تھی مدبر آپ کو کلیر کر دوں بھئی وہ تو کنڈا کنڈا بھی ڈونڈ لیں میری شرطیہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہے لیکن آپ سے جو مطالبہ ہے وہ پورا کر دیں بس بات میری بات تو سنیے نا لطن دی پار پائیے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی مفہوماں وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں مفہوماں حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑتے ہیں کس نے یہ بات کہیا کس نے کہا ہے مفہوماں ابھی دو بند ہیں انکار کر گئے اچھا خریفہ بھائی آپ بھی بولو نہیں بھائی آپ بھی بولو نہیں نہیں صاحب بولو کس نے کہا کس نے کہا بھائی جان اللہ کے بندوں ریال صاحب نے کہا ٹونی نے کہا چوہان نے کہا صغفر اللہ صغفر صاحب خدا کا خوف کریں گا کس صاحب منکار کر رہے ہیں آپ کی علموظم نہیں صاحب مجھے آپ تیس سیکنڈ دے سکتے ہیں تیس سیکنڈ نیرسگانی بھائی وہ نیچے سے ان کو دھالے دھالے لتا دی پار پاؤ حقیقت کو مانو جی اپنا پیر صاحب میں تیس سیکنڈ صرف ڈھوں گا آپ کے آپ نے لیکن صرف میری تھوڑ چھوٹی سی بات ہے میں اقائد پہ نہیں صرف یہ بات ہے کہ علامہ صاحب اتنا بولے دوسرے دوست بولے ہم تین لوگ تھے احمدیہ پہ بلکل خموشی سے سنا آپ بولتے ہیں ہم خموشی سے سنتے ہیں یہ جو ہمارے نان احمدی دوست ہیں یہ آپ کے یا کسی بھی احمدی کا جب وہ بول رہا ہوتا ہے اپنا موقع پیش کرتا ہے یہ درمیان میں انٹرپٹ کیوں کرتے ہیں وہی آپ پوری بات سنیں اس کے بعد آپ کے پاس بھی موقع آئے گا آپ کے پاس بھی مائک ہوگا آپ بات کریں تھوڑا سا نظم و ضبط کا میں نیچے لکھ بھی رہا ہوں ارز کر رہا ہوں خیال رکھیں ٹرین نہیں چھوٹ جائے گی بس اتنی سے بات میں نے کرنی تھی باقی میں اس کا جواب فیر صاحب وہ علیم احمد کو انبلاغ کر دیں اس کو شاید بلاغ وہ کر رہے ہیں کہ مجھے بلاغ کر دی یہ کس نے بلاغ عمر رضی صاحب کیجئے یہ کم تریکہ ہے بھئی بہت جاتی ہے فیر صاحب چیک کریں اگر بلاغ لسٹ میں کس نے بھی کیا آپ کے پاس اختیار ہیں انہوں کو کھولو نا نہیں 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 میں انبلاغ نہیں کر سکتا آپ کو جانا پڑے گا سیٹنگ میں جو ہوسٹ ہوتے سے فیر صاحب آپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا اچھا میں کر لیتا ہوں میری بات سوئی ہے دیکھیں میری بات میں بول گیا ہاں ہاں دیکھیں ریال صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ گسے سے برے ہوئے ہیں وہ سنتے کہ میں جواب دے رہا ہوتا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ پر ٹوٹیں ان کی یہ محبت ہے یہ ہمارا تھوڑا سا معاملہ ہے میں کنٹرول کر لوں گا آپ فکر نہ کریں لیکن آپ کے ساتھ آپ جواب نہ دیں ان کا پیر صاحب ان کے جواب دینے والے ہیں آپ اپنی بات کریں آپ اپنی بات کریں میں ان کو جواب دے رہا ہوں ان کے سوال کا اللہ کے بندے تمہیں کیا ہوا جب وہ آپ کے درمیان میں بولیں گے میں ان کو بولنے نہیں دوں گا لیکن میرے درمیان میں وہ بولتے ہیں وجہ اس کے کہ بہت سارے جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر ٹوٹ پڑے آسکانی کو پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دے یہ بات میں جانتا ہوں تو آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ جی فورٹی نائن صاحب میانز جی جی ٹی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ باقی صاحب بھائیوں کو بھی جو لینا چاہے اسلام لے جو نہ لینا چاہے کوئی گلہ نہیں جب میں یہ جی ساری سنی ہیں گفتگو اور یہ والا بھی سنا ہے تو میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ جس طرح یہ عبارت لکھی ہے ایزے مفہوم تو کیا ہمارے جو غیرت جماعت بھائی ہیں وہ اس کلمہ میں مفہوم جو طریق اور انبیاء کی صداقت کے لیے مفہوم لیا جاتا ہے کیا وہ یہ نہیں لیتے محمد ایک منٹ کلمہ تو بہار نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا الہ 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 محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو باقی انبیاء تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے تصدیق کی تو جب انہوں نے تصدیق کیا اور انہی کے کہنے پہ ہمیں پتا چلا اور ہم انہی کی بات پہ سمینا آتانا کر رہے ہیں تو کیا ہمارے غیر جماعت مسلم بھائی اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے بظاہر تو یہ محمد رسول اللہ کرتے ہیں کلمہ میں لیکن کیا مفہومن اس بات کو نہیں لیتا ہے کہ باقی انبیاء بھی اس میں شامل ہیں میرے بات ختم ہوئی مختصر جواب یہ ہے کہ ہم کلمہ میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف توحید اللہ کی اور رسالت مفہوم میں صرف اللہ کی توحید اور نبی اللہ کی رسالت مراد لیتے ہیں دیگر انبیاء کا مفہوم میں ہم مراد نہیں لیتے ہیں یہ بات باقی دوستوں سے بھی پوچھ لیں جی جی سب کی یہی بات ہے ہم سب کا یہی موقع ہے چلیں آپ اپنا ازاد کریں شروع کریں پیر صاحب ہمیں جواب لے دیں کیا ان کے محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں مرزا صاحب شامل آئے بس انہوں نے جواب دے دیا نہیں دیا انہوں نے انکار کیا انہوں نے جواب دے دیا ریال صاحب نے بھی جواب دیا اپنے الفاظ میں باقی یہ باقی ہے تاہر صاحب نے انکار کیا ہے تو سن تو لیجئے نا باقی یہ ہے کہ یہ ہے ادھر لگا لیں گے کہ اس طرح سے کہو اس طرح سے نہیں اپنے الفاظ میں کہتے ہیں ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ مفہوم میں شامل ہیں جا نہیں ہیں مفہوم میں جس طرح سے میں مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں سچے انبیاء کو کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں اپنے قائد کو سچا نبی مفہوم میں پیر صاحب یہ پانچویں بار آپ کہہ رہے ہیں پانچویں بار آپ کہہ رہے ہیں پانچویں بار آپ نے کہا ہے اور ان سے جب آپ نے پوچھا انہوں نے انکار کر دیا پیر صاحب انہوں نے انکار کر دیا پانچویں بار کہہ سائے کی طرح چھوڑتی نہیں وہ ساتھ ہی چلتی ہے پیر صاحب آپ ہر بار میری بات میں بول پڑتے ہیں پھر کہتے ہیں میری بات میں مجھے آپ سے محبت ہے پیر صاحب آپ پانچ بار کہہ چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے مفہوم میں مرزا صاحب کو مفہوم میں مانتے وہ کہنے کوئی تیار نہیں انہوں نے کیا ہے یہ وہی تحریر ہے اسی تحریر پر یہ کیا ہے نیا یہ تحریر پر اسی مفہوم پر اپنا اطراز پایئے آمر رسول صاحب اطراز کیا ہے بعد میں میں اس کو نوٹ کرلوں گا بعد میں اس کو بدلیں گے آپ وہی نماز میں نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں وہی تحریر ہے ان کو کہیں یہ تحریر پڑھ کہ منوان اس کو کہیں کہ ہم اس کو قبول کر کیوں منوان کہیں یہ یہ کیوں منوان کیوں میری بات سننے میری بات سنے پیرس کار نہیں ہم اپنے پاس سے اگر کچھ اس میں ایڈ کریں گے تو پھر تو شکایت ہوگی تو جو کچھ لکھا ہو ہے یا اس کو اون کر دیں یہ ڈیس اون کر دیں ابارت میں یہ ہے کہ مفہوم میں مفہوم میں مانتے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں میں پڑھ کے اٹھ سوال کرتا ہوں پیر صاحب آپ نے نہیں پڑھ نا ہم نے آپ سے نہیں سننا پانچ بار آپ سے سن لی ہم نے ان کے موں سے سن ہوگا پیر صاحب مسئلہ ان سے پیر صاحب ایک منٹ چاہیے سچائی سچائی جو ہے وہ سائے کی طرح ہوتی وہ پیچھا چھوڑتا نہیں جہاں جاتے ہو پیر صاحب آپ جماعت آئیم دی مجھے مجھے پیر صاحب آپ کی بات ہم ریکارڈ کر لیں کل کو جا کے ہم مجھے پیر مجھے آپ کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں نیا کٹا کیا ہے وہ ہی دس منٹ بعد آتا ہوں میرے آنے تک یہ عبارت پڑ کہ اس کو کہیں کہ ہم من نو آن ہم اس کو قبول کر جانے سے پہلے نصیت کی جیے کہ تشدد کوئی نہ کرے میرے آنے تک کنٹرول رکھنا ہے اچھا یہ فیصل صاحب تمہاری دعوی تھا وہ تو حبام منصورہ ہو گیا بھئی فیصل صاحب دعوی میرا یہ بات ختم ہے اور دعوی کی دلیل وہ آمد نزیر بھائی نے لگا فیصل جی جار فیصل چھوڑ دی اس بات کو لازمی یہ جگڑ ہے وہ جگڑ کرنا چاہتے ہیں تم سے تم کرنے پہ تیار نہیں میں جگڑ نہیں رہا بس پیر صاحب کہہ رہے ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہمیں جواب لے دیں میں ایک اور بھی کیس پیر صاحب آپ نے نہیں خموش پیر صاحب ابھی یہ بات کر کے ہٹ ہے یہ بندہ ابھی اس نے بات کی ہے ابھی نہیں انہوں نے کافی ٹیم سے بات نہیں کیا ابھی انہوں نے ہم نے کون سی بات کی ہے بات کرتے ہیں آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں ہمیں تو بول نہیں نہیں دیا میں ضروری بات کرنی ہے میں نے آپ تک گلہ گھوٹنا چھپ کرو اچھا پیر صاحب سن لی دی ہے آپ نے دو دفعہ یہ بات کل سے دورا دی ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ حوالے کا مطالبہ کیا اور میں نے آپ کو نہیں دیا یہ آپ دو تھی حفظ ما تقدم کہ ابو رفی بھائی کوئی آپ سے رابطہ نہ ہو سکے تو میں نے غلام مرتضی بھائی کو بھی کہا تھا کہ پیر صاحب کو بیج دیں اور اس کے بعد میں آپ کی منجی ٹھوکنے کے لیے واپس ادھر آیا اور آپ یہاں پر ندیم کے ساتھ خراتے مار رہے تھے آپ کے بھی خراتے آرہے تھے ندیم کے بھی مانگتے ہیں اور پھر خود ہی خراتے مار کے سو جاتے ہیں کل رات کی بات ہے یہ پیر صاحب کون ندیم پرویش صاحب جو ہمارے ریڈ ریڈ والی آئی ڈی جو ہمارا واقعی کل تو میں سو گیاتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اچھا جی تار صاحب جی گلہ نہیں کرنا اب آپ نے گلہ نہیں کرنا کیا آپ نے مانگو اور میں نے دیا نہیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات کی گئی کہ ہم کوئی تحریر پیش کی جائے گی ہم اسے منوان تسلیم کر کے دسخت کر لیں تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ہمارے لیے صرف دو حجتیں ہیں جس پر منوان تسلیم جو سامنے آئے بات کوئی اس پہ آرگومنٹ نہیں سر تسلیم خم ایک اللہ کا کلام قرآن پاک اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو حجتیں ہیں یہ دو حاکم ہیں جن کے آگے سر تسلیم خم ہے جن پر اپنی اکل دانش اپنی رائے سب کچھ وہ قربان ہے اور جو انہوں نے فرمایا وہ منوان تسلیم ہے اس کے علاوہ کسی بھی اور رائے کو سوچ کر سمجھ کر اگر وہ ان دو حجتوں کے تابع ہیں ان دونوں کو حاکم مان کر ہیں تو سر تسلیم خم ہوگا اس پر لبیک کہیں گے اس پر آمین کہیں گے اس کو تسلیم کریں گے لیکن یہ اگر ان دو سے متصادم ہوگی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہی بات کہنا چاہتا ہوں اپنے احمدی بھائیوں سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ سر ہمارے لئے حجتیں دو ہیں اللہ کا کلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کسی سے بھی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے اور بلینک چیک پر سائن نہیں کرنے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس اشاد ہے اس کو غور کرنا ہے تدبر کرنا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ شکریہ تار صاحب سنیے دیکھیں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بلکل اگر آپ ایک دم کھول ہو کے بات کریں گے نا تو وہ بہت وزنی ہوگی بات یہ کہ یہ جو عبارت پیش کی گئی طرف سے گفتگو کی فیصل صاحب کا دعوی بے بنیاد ثابت ہوا رد ہوا اب آپ زدہ اور انات پہ اگر کڑے ہیں تو ان کو کڑے ہونے دیجئے آپ یہ نہ کہیں میں ڈرتا نہیں میں یہ نہیں بھئی کوئی کس سے کیا ڈرتا ہے اس میں بات آپ کی بے وزنی ہو جاتی ہے آپ ایسا مت کیجئے نائم صاحب بتائیے جی میں اجازت چاہتا ہوں پیر صاحب جزاکم اللہ اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ جی نائم صاحب اسلام علیکم وارکم اسلام علیکم حبیبی پیر صاحب کوئی فوتگی ہو گئی ہے کیا فوتگی ہاں کوئی ماتم ہو گیا فوتگی ہو گئی ہے براد پر نہیں یہ وینڈ بڑے پاڑ رہے تھے پتہ نہیں کیا وجہ کس لیے بلایا پھر وینڈ کرنے والوں کو یہ وینڈ کیوں ڈالے جا رہے تھے مجھے اس کی وجہ سمجھا دیں سار کھول بینڈ ڈالے جا دیتے میں سار جاتے چاہتا ہوں اللہ حافظ شکریہ شکریہ میاں صاحب جی سلام علیکم پیر صاحب آپ ایڈی بڑی بات انہوں نے کر دی ایک سیکنڈ ملک کا اثر چھوٹی بات ہے لیکن بات کریں تو میری کا ٹوٹ جائے گا بڑی نبی بات کٹھی کار کر رکھی ہوئی ٹھیک ہے جی آپ مجلس کریں جزا فی اللہ السلام علیکم بہت شکریہ ریل صاحب بہت شکریہ جی پیر صاحب لے دیئے جواب اب جو جواب جی نہیں لے دیتا جی جواب اب ہم آپ کے جواب آپ کی بات ہم کیا کریں گے جو آپ اتنی پانچ بار آپ نے کہا جی ان کا جی مفہوم ہے اس کا اب ہم کیا کریں زیار سو لوں بھائی زیار بھائی ایک بات ہنیشہ یاد کیجئے سچائی آپ کے سائے کی طرح ہے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا جہاں بھی جاؤگے سچائی تمہارے ساتھ رہے گی جی آوان صاحب آوان بھائی میری گفتگو ہوگی بس ختم ہوگی نہیں موان بھائی ختم نہیں موان بھائی ختم جب بندے ہی وہ نہیں بیٹھے پیر صاحب سے ہم نے کیا کرنا ہے پیر صاحب نے کہا ہم کا یہ موقع ہے انہوں نے لکار کر دیا اب ہم کس کا پیر صاحب کی ریکارڈنگ لے کے جائیں گے ان کے صاحب کے یہ موقع ہے بات تو کرنے دیجئے پیر صاحب کی تحریح تو جا کے میں بورڈ میں چوک ہے مارے گاؤں کے چوک میں بورڈ ہے نا اس کے ساتھ لٹکا دوں گا میں یہ پیر صاحب کا بھیان ہے آن جی ادھر لٹکا دیں جا کے کہ یہ پیر صاحب نے کہا ہے مرضی نہیں مانتے یار سوز بات کرنے دے یار یار نہیں اس عبارت پر نہیں کرنی بات ہو کوئی مرضی نہیں جب آئیں گے نہیں کہ میں چلنا چاہتا ہوں یار مائک آپ کے مائک آپ کے والے آپ لوگ بات کرنے نایم صاحب سنیے بات کی تھی ایسا مجھے مخاطب نہ کی نہیں بات کرتی اور ناوہ سودہ نہیں بات کسے ناوہ سودہ کٹنی ہے نہیں بھائی بیٹھی ہے نہیں بھائی جانا نہیں ریڈی خلیفہ بکت ریڈی اللہ حافظ نہیں بھائی نہیں جانا ابھی نیا سودہ پیر صاحب کا مزا تو دیکھنا نہیں کرتا شمل تو دیکھنا آپ نے پڑھی ہیں مجھے حفظ ہیں مرزا قادیانی کہتا ہے میں رین کارنیٹ ہوا ہوں رین کارنیٹ ہوتے ہیں حفظ کی ہوئی ہیں بس حفظ کی ہوئی ہیں ہم نے بارتیں مرزا قادیانی کہتا ہے میری رین کارنیٹ ہی ہے سنے سنے ان کی جی پیر صاحب دیکھیں اس سے زیادہ گفتگو اس طرح روکا جائے گا تو کم ہے میں برداشت نہیں کرتا اپنی توہینے سے زیادہ ٹھیک ہے نا موازد کے ساتھ مزید ہمارے تلقات آپ اس کے خراب ہوں گے موازد کے ساتھ گفتگو بڑھ گئی کھڑے میں یہ جو تظلیل ہوتی ہے بندے کی بندہ مائک کھولتا ہے تو چھے بندے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کم ہے میں اس تظلیل کا قائل نہیں ہوں جزاقل ہے شکریہ جس کا مرض یہ مائک لے لے سن سکتا ہوں سننے کا طلب ہے آپ کو سنتا ہوں ہمیں آپ سے محبت ہے مجھے گفتگو کے لیے بلائیں گا ہمیں آپ سے محبت ہے آپ نہیں آئے گا میری محبت آپ کے جگہ کام ہے میں اسی محبت کو قائم رہنے کے لیے میں اسی محبت کو قائم رہنے کے لیے بولنا تارک کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ مطورہ ہوتی رہے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کیا ہے بھئی بھئی ان کو بات تو کرنے دیجئے بات تو ٹھیک ہے نا بھئی نہیں بھئی بولے 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 مائک کھولے نہیں بھئی جانا بات کیجئے نہیں بھئی بات کیجئے میں آپ کو پھر وہی نظارہ دکھاؤں گا آپ کو یاد ہے بہت جلد پیر اسکانی بھئی دیکھئے نا میں نے جو بات کیا کہ مجھے اس سے کوئی نہیں ہے کہ آپ نے موقف کیا لیا کیا سٹینڈ لیا سختی کیا نہیں کیا لیکن مجھے اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ چھے دفعہ بولنے کی کوشش کیا آگے سے یوں ترقاہ دیا جاتا ہے بات کرنے کی امیت نہیں ہے نہیں امیت ہو تو میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں بڑا سیدھا ایسا موقف ہے میں کوئی بزار میں پھرنے والا چبل سا بندہ نہیں ہوں یار میں بزار میں پھرنے والا چبل سا بندہ نہیں ہوں میرے نام کے ساتھ جو ہے نا تئیس سال پہلے استاد کا لقب لگا ہے ٹھیک ہے اور میں ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتا یہ کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نالج میں مجھ سے زیادہ ہے اس میں تو یہ بھی مقابلہ کر کے دیکھ لیں لیکن میں پھر بھی عزت کرتا ہوں بڑا سمجھ کے عزت کرتا ہوں لیکن ہر بات ہر بار یہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یار نہیں ہے میں اس پر بیعث نہیں کرتا بائیوں سے جگڑتا نہیں میں بائیوں کی عزت قائم کر رکھنے کے لیے اور اپنی قائم رکھنے کے لیے میں اس لیے گفتگو سے حصہ دور پار رہا ہوں استاد یہ نہیں کرو نا یار ملک کیسر ہو جاتا ہے بہت سے کل برداشت کی ہے آپ مجھے چھپ کرا لیا کریں آپ کو یہ چھپ کراتے ہیں آپ کو میں قرانے کا آ کر رکھتا ہوں جس کو اس میں قرآہ لیتا ہوں ٹھیک ہے کال پیرس کانی بھائی بھائی چھپ کرا لیا کریں نہیں بھائی گصہ نہ کریں گصہ نہ کریں آپ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ہم آپ سب صاحب کے ماشاءاللہ علم کے بھی اور شرکت کے بھی جو ہیں وہ قائل ہیں سر آپ کی موجود کی بخیریتیں اٹسیلف قادیانیوں کے لیے موت ہے آپ بات کریں تسلی سے کریں گصہ کیے بغیر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بولے گا وہ تاریخ صاحب آگے ہیں لا نبی عباطی صاحب انہوں نے آپ کو بھی ڈسٹرپ کیا آپ تسلی سے بات کریں 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 بات کرنے کو کچھوڑے بندہ یار تو کریں نا بات کرنے کے لیے چھوڑے بندہ تو کریں نا اس وقت نہیں بات ہوتی مجھ سے چلے ٹھیک تھوڑا سا آپ پھر کسی وقت موڈ سائٹ کر لیں ہاں ٹھیک لیکن جائے نہیں آپ بیٹھے تھوڑا سا ہم آپ کی قدر آپ نے ہمیں حکم دیا ہے آپ نے مجھے حکم دیا ہے ٹھیک ہے بات نہ کریں میں نے اپنی بریکیں ماری ہیں کہ نہیں ماری ہیں آپ کو میں بھائی سمجھتا ہوں تمہاری ہیں تفلتان دی پار پاؤ اور آؤ بات کرو بھائی نے مجھے منع کر دی ہے میں کیوں آپ کی اب سنوں گا پیر صاحب بھائی نے مجھے کہہ دیا کہ بات تمہاری ثابت ہو گئی ہے